بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اہم منصبت فائز سندھا اس کتاب ہے ونجن سورہ سندھا کہو پہنی سجی زندگی جو پوتا میل ہے جو کتاب میں انہیں جب مختلف روخ ہیں انہیں گفتگو تھیں دی پر اسین وقت انہیں کتاب مہورتواری تقریب میں گردیاں ہوں یہ تقریب سندھی عدبی سنگت مرکز پاراں مرکز سیکیٹری جنرل احمد سولنگی صاحب طرف آئے اسین جو خدمت میں حاضر رہی ہوں اسے ہواں کے نظر رہے چھو پیا الیکٹرونک ڈائیڈی ہے جو پیج جاتے مجھے ہواں سب نی کے گزارشت اسانجے ہینا پیج کے لائک کیاو انہیں ڈسکرائب کیاو اجو کی ہینا مہورتی تقریب جا اسانجے جے کیب سندھی بولیا جا نامور عدیب شائر ہینا وقت موجود ہیں ہی سیشن میں پہنجے پہنجے ہیسے جی گفتگو کندہ پر پہروں مرحل ہوا ہے ہینا کتاب جی مہورت جو ہی مہورت کار جے کین ہواں جن کے ڈسوپیا سانجے سندھی جاتل سنیاتل شخصیت ان کے ڈاکٹر حمید سبزوئی جناب مدد علی سندھی صاحب صاحب کتاب جہیں جے کتاب جی مہورت ہے محمد خان عبدو صاحب انہیں سنگت ڈاکٹر عاصف بالادی سیکرٹ جنرل سندھی عدبی سنگت احمد سولنگی ہی نامور شائر جنرلسٹ رکھیل مورائی آؤں انہیں سب نی دوستان کی گزارش کرنے دوست ہی انہیں الیکٹرانک پیج دیا ہی ہوں آئیں تاڑیوں وجہ ہے ہی انہیں کتاب جو مہورت کنا سی آؤں گزارش کرنے دوست سانجے محمد خان عبدو صاحب جن کے تاپنین خوبصورت حتن ساپنین کتاب کھڑن مدد علی سندھی حمید سبزوئی آسیبالا دی احمد رکھیل سال بہزار وی ہے جے پچھاڑکن لمحن میں ہی اہم کتاب ہے جے جی پدرائی انہوں وقت اسیں سندھی عدبی سنگ جے پلیٹ فارم تا کرے رہا ہوں الیکٹرانک ڈائریتا آمی سب اسان کے ڈسوپیا لائک کے ہو سبسکرائب کے ہو چند لمحن میں اسیں انہیں مہورتی تقریب جے مختلف عدیبا شائرن جے گفتگو بارے سیشن کے شروع کندہ سی الیکٹرانک ڈائریتا پیشتے اسی موجود ہیوں انہیں یہ تقریب ہے اسان جے کتاب ونین سور سندھا کہو ہی کتاب اسان جے ہر دل عزیز دوست دور حاضر جے انتہائی اہم سجان شخصیت محمد خان ابڑے صاحب جن جے آتم کتھا جو کتاب جے کو بہزار وی ہے جے ہن سال جے پجانیتے اہم کتاب طورت جو نجی پدرائی تھی چکی ہے سندھی عدبی سنگت مرکز جے پارا محمد خان ابڑے صاحب جن جو مختصرن تاروفی ہے سیمن جی بھر ساں ہی کڑے گوٹھڑو انہیں جی مٹی ہے بلہن سندھا گوٹھا جو نالوہ ہے انیس سو چھاون جا سندھا پیدائش ہے زندگی مسلسل ایک پوریت گھرانے ساں وابستہ ہو جانا کرے جتو جہدہ کشتن کشالن بھری پر بلاخر جو مرکز انہیں منزل لیا ہے دھنی تالہ انہیں اکڑی آسودگی دینی خوشحالی دینی انہیں تعلیم ساں علم ساں بے پناہ محبت رکھی انہیں باوجود انہیں جو پوریت گھرانے ساں انہیں جو تعلق ہو انہیں ستر جداہ کے انہیں تعلیم بالغان ساں دلچسپی رکھی انہیں کھاپو ایم اے ایکنومکس کئی پاکستان اسٹڈی میں پاکستان پوسٹ آفیس سٹریٹ بینک انہیں ہر ہند پانہ ہکڑے سجان زہین ایکٹیویسٹ شاگرد جی ملازم جی حصیت میں پاکستان پانہ کی متعرف کرائیں دو رہے ہو صدس خوش نصیبی تہو شاگرد اگوان تا رہتے محترم ساہی جی امساید صاحب جو فالور رہے ہو این چیجے اٹل لائیں اڑول شخصیت محترم ساہید جی امساید انہیں جا آئیڈیل ہیں تا شہید زلفکار علی بھٹو انہیں جا رول موڈل ہیں آؤں بے دوستے جو تعرف کرائیں دو جو کہنا سیشن جے پہرے اجلاس میں میں جی گفتگو پہنچائیں دو جناب عدد علی سندھی آؤں نے جو تعرف بعد میں کرائیں تو آئیے سینہ مورت جی تقریب جو میزبان سندھی عدوی سنگت مرکز ہی احمد سولنگیہ ہے اسنان جے ٹرہی ہے جو سروان شاعر اس نے اتفاق کہے تا احمد سولنگیہ ہے جی جے کاب شاعر یہ ہے اوپہ جے ہمہ سرن میں اکڑے انتہائی نمائیہ اکڑے شاعر جی تورت جاتی سنجاتی وجہ تھی وہ اکڑے الگ اسلوب جو شاعر ہے جرت تارو نکجی پھلڑی پانی تنجھو چہروں آئے رات سندھے زلفن میں سو گھی کلو دور اندھیروں آئے تونجو خوشبو پھلواڑی ہے جی گلگل تنجی گھٹیا ہے تونجا بھاک روما جو بری انتی تونجی کیری مٹیا ہے ہی لہ جو ہے خواب آوارا پکھی انہ جے شاعری جو مجموع ہے اے انہیں یہ شخصیت اسنان جے رکھیال مورائی ہے جگہ کتاب سندھی عدبی بورڈ جل مرتب کہہ ہوئے انہیں جو نالوئے شاعری میں جی اندر شخص آؤں احمد کا کہ دعوت تھوڑیا تاہی سیشن کھلی چکو ہے ایسی الیکٹرانک ڈائری جے فیس بک دے موجود ہے ہی ہوں اوہاں پہنجے دوستان جی آجیاں کرے ہو اوہاں پہنجے دوست ساتھی ہم سر لکھا کا جنجے کتاب جی مہورت ہے ونجن سور صندھا کہے ہو پہنجے دل کھولے انہیں تے روشنی مچھو ودی مہربان ہی نصیر صاحب پہنجے تاہوں انتہی اوہاں سمیت پہنجے سب ان دوستان جو کلم کارن جو کلم کبیلے جے پہنجے سجان دوستان جو ان نہائیت شکر گزار رہے ہیں جن اسان جے سندھی اجبی سنگج سندھ جے انہیں نیڈھ کے مان رہی انہیں تقریب میں شرکت کئی آئے آؤں فردی طورتے سائیں مدد علی سندھی صاحب جو سائیں آسو بالادی صاحب جو سائیں حمید سبزوی صاحب جو رکھل مورائی صاحب جو آئیں 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 جو شکر گزار آئے ہیں انہیں سندھی اجبی سندھ کے عزت ایمان انہوں آئے سندھی اجبی سندھ بنیادی طورتے خصوصی طورتے جگہ تاریخ آئے علمی عدوی جگہ اتحاس انہیں جو آئے ستر ہیں ایکتر سال کھان ودی کو انہیں جو کم عدوی سندھ کا جو کم آئے عدوی حوالے میں آئیں جنہیں کہاں سندھی بسنگر ٹھائی آئے آئیں خصوصی طورتے دادا گوبت بالی پاکستان کھانگے ساتھ تاریخ کھان بھی آگے جنہیں جو بنیاد بھی دھو انہیں جے نظر میں فقط ہی فقط یہاں گال ہوئی تجیہیں سندھی سندھا لکھاری آئیں عدیب جے کہن ہکپلیٹ فارم تے گد وے ہی کم کر سگن پو بھلے چھوڑنا نجیوں شعوری دھارا ہوں جہاں وابستگیوں کہ سانبو جن پر ہکپلیٹ فارم گلر سندھی عدیب انہیں دانشورن جو ہو جے سندھی اپسنگر جو خصوصی کمی ہوئے انہیں جو فوکس آئے سندھی بولی جاتے سندھی بولی جے کہ نہیں جیندی رہن دی سانجے عدب جو لیٹرچر جو سانجے ہون جو سبب آئے احساس رہن دو موجود رہن دو انہیں جے کرے انہیں حوالے میں سندھی اپسنگر پہنجے بولیے میں خصوصی طورتیں جے کہ کتاب آئین یا عدب جے معاملے میں آٹھ جے معاملے میں جے کوب مصوری جے معاملے میں سنتراشی جے معاملے میں جے کوب کم کئو بیوا ہے انہیں سہیڑے آئیں پہنجے مانہوں جے ساموں رکھن چاہے تھی انہیں یہ کندی رہیا انہیں جو گروپاں جو اتحاس آئے انہیں حوالے میں جو کو جو کو ہی پروگرام آئے آئین سائیں محمد خان عبدو صاحب تے دوست پہنجا آئین بیچار ونڈین دا انہیں جے پوریہ تے انہیں جے کمتے آئین انہیں جے گفتگو تھیندی آئین محمد خان جو ہی کتاب جے کو آئے وہ ایک ایک عام سادھان شخص جو جے کیا زندگی جے کا وارتہ ہے جا زندگی جو کو پوتا میل آئے وہ انہیں پہنجے ایمانداری ساں آئین سوچیت پائی ساں آئین پہنجے کمیٹمنٹ ساں آئین اکڑو اسان جے آگیا آندو آئے آئین کتابی صورت میں آئین اسان جے آگیا پدھروتی آئے ونین سور سندھا کیو آئین انہیں کے انہیں تقریب میں جہاں ہنے مقتصر پہنجے سیشن میں اسان جا دوست انہیں پہنجا مقتصر آئین جام توڑتے گفتگو گندہ گلہ ہی دا تھی کیڑے رنگ جو یا کیڑے ڈھنگ جو کیڑے حساب جو کتاب آئے آتم کتھا ہے آئین آتم کتھاؤں سری دنیا میں جر تمام عالمی سطح تھی یہ سنف تمام گھنی لکھی بنیتی کبولیت جو درجو عطا کرے چکی آئے گر و گر سندھیا میں خور روز بروز سال بس سال یہ کتاب پدرات ہی داران تھا آئین آسان کے ہی شرف آئے سندھیب سنگت کے شرف آئے تہی جو کو جو کو آسان جو سندھی بولی ہے جو سندھی بولی ہے میں لکھل ایک کتاب مہورت سندھیب سنگت کرائے رہی آئے انہیں میں سبئی دوست گالہ ہی دا انہیں تے پنجا ویچار بنی دا انہیں خواہ پووری آؤں سپرمہ وریب بہتاً دوستاً جو آئل مہماناً جو شکر گزار رہاں جن سندھیب سندھیب سنگت کے مان رہی کہتے کئی آیا یہ بجن سور سندھا کہہ ہو جو ابتداء میں آجیاں پہ کئی یہ مہورت ہے جو میزبان ہو احمد سولنگی جو تعاون سا یہ تقریب اسی ہیں الیکٹرانک ڈائری جو پیش تھے آجیاں پیش کہی ہوں پیا لائک کر جو سبسکرائب کر جو آئین جی ہیں احمد تامام حسین گال کئی تحیی ہے آتم کتا دراصل ہکڑے پوریت ہکڑے شاگرد اگوان جی زندگی جی تجربنت مشتمل لہے جی کا انتہائی سچائی سا سادگی سا آئین ہکڑے مطالعہ سندھی ادب جی پیار کرن آئین سندھی ادیبن کھاں سکھنہ وارے کلم کار جی آتم کتا ہے جی پہنجے ساپ ستھرے اسلوب میں ان کے لکھے ہوا ہے انہیں جی مختلف پہلوان تھے جی اساں تاں کے عرض کہو تاں گفتگو تین دی رہن دی پہرے ہوں اساں جو جی کو ٹاکر تین دو ادا مدد علی سندھی صاحب ہاں تائیں خبر ہے ادا مدد علی سندھی پہنجے دور جی ہن خاص طور سے حاضر زمانے میں پہنجے افسانوی ادب بجی حوالے ساں اکری انتہائی انفرادیت واری شخصیت ہے سندھر تحریر ہیں جی کلیات اساں جی نظر اور ماں گزری ہے امام وقت جی نظر اور ماں گزری ہوں دی دل اندر دریاب انہیں خواب سندھر سفر ناموں ہے جی میں سندھر مصر این بیان ملکن جی سفر جو گالی ہوا ہیں پنر ملن سندھر نصری نظمیں جو مجموع ہے مدد علی سندھی صاحب انتہائی پروفائل زبردست لکھیا ہے حشوکیوالرامانیت نورسندر شخصیت شیخ ایاز جی یادگیر انتے مجتمل مدد صاحب کتاب لکیو ہے گونج بکائی گونج خاص طرح بن ودن اخبارن جی ایڈیٹرشپ جی حصے میں آئی ہے مدد کے گزارش کندوست پانہ کتاب میں ہکڑے انتہائی سٹھے ابھیاس جی حصیت میں پہنجے خاص اسلوب بہارے نصر میں ادا محمد خان اپنے صاحب جنجے بارے میں تحریر کئے ہوئے ہم گزارش کندوست پہنجے تحریر کچھ حصے میں کچھ گفتگو حصے میں سب ان کے شریک کرے مدد علی سندھی صاحب بہربانی نصر صاحب جی کا گال کئی اصل میں چھاہے محمد خانہ بڑے گئے سبق ہاں پہلی آؤں مبارک بات گئی تو انہیں ایک ایلی آتم کتھا لکھیا جی میں ہونے سچ ساں پانجوں سچا یہ ساں کتھلو گالیوں میں لکھنے دوز اور جی طریقہ آتم کتھا جو تعلقہ ہے تو یہ آتم کتھا دنیا میں پان بچے ہوتا ہے عجب ایک دل ساں پڑی دی بہنے آئیں سندھیے میں مرزا کلیچ بیگ آتم کتھا لکھی جنہیں فنجی شروعات گئی تاری سندھو رکھ مرزا صاحب پانجی آتم کتھا میں سچا یہ ساں پانجی زندگی جا اوال بلکھیوا ہے پانجی ڈیلی ڈیلی بلکھیتا سا جی میں آسانگے کافی گالی خبر پوییتی واہ تو ہانے آتم کتھا لکھانے جو مقصد ویوں دوائے کچھ پانجی زندگی یا تجربہ شیر کا پڑھنے درنسان محمد خان کتاب میں خاصیتی آئے جلے موکہ پانجی آئے کتاب ملو تم پو مکھے اتو پک نوی چاکانے محمد خانہ بڑھے جو پرانی کادبی آسیت بکان ہوئی باکی شاگردہ گوان آسیت میں مجھو ساتھی پرہ ہوئا ہے پر ہنے آتم کا تھا پڑھنے گا پو ماں ہنے سچ پچھ آتم کا تھا یہ سہر میں کھوئے جیویس انہیں جب بس سبب یہ کہ مو لکھی آئے ہیں اکڑوں سبب انہیں سچائی آئے یہ کہا ہنے پانجی پوریت تھی کیے زندگی ساں بھی مقابلوں کے ہوئے ہیں یہاں لڑی متاثر کرے تھی بیوہ انہیں سیمن جو کو احوال لکھے ہوئے ہیں انہیں سیمن جو کو احوال شکتی طرح مجی کمزوری ہے کمزوری نے لیاز دکھا ہے سیمن مجھے والدہ جو شہر آئے جو میں جنم ور تو ہوتے پڑی اسکولن میں پوری یدر آباد آئی اساں ننٹے ہوتے کہا جایا سیں کہانیو کس آجرے بودھر چھوکیا سیں تا سیمن یو ذکر بودھو سیں سیمن جو مورم سیمن کل میں کلندر شہباز جی جو ارس تا سیمن جا مانو پاں جو غم ملائن دا ان مورم میں خوشی ملائن دا کلندر جو میلے میں یہاں مو پاں محسوس کرو تا سیمن جی یہ دبائے کلندر جو میلو تا غم بائے مورم مورم ہاں مورم میں جو کوئی نکس آبی بیان کیا دا مجھا یہاں نل پانا چی ہو جو ہاں کیاں خوشی کونے تا کلندر جو میں اندر اکری علم پاک رکھیلا ہے جنہاں وہ گجگا ہے یہ گجگا ہے اوہ علم ہوندو انہیں کا سوا پڑھ کونڈ کرن دو علم توک ہے علم توک نہیں علم ہے کدیم ہے اکروں انہ کا سوا سوا نہیں سمجھ سکن دو مورم جب جلوس نے کرن دا ہوا اکروں چھائی مورم تے لکیارن جو ستی تاریخ سبزوارن جو سبزوارن جو این لہی نائی تاریخ انہتے لٹھ لگن دی ہوئی تا گجگا اچھی ہے گجگا جی کہے نہ ملندو تو وہ جلوس نہ لکھ رن دو محمد خان نے ایڈی خوبصورت نہ لکھی وہاں ایڈی خوبصورت نہ لکھی وہاں ایڈی کڑو شیئر کرن دو ننڈے کھنڈے میں مورم جوت ہے کہ ایک تقریبو شروع تھی اوہ اب سیونہ کا شروع تھی این سابت علی شاہ جب کو مرسیہ گو شائر آئے وہ مرزا دبیر انیس کا پہنی آئے کچھ سال انہیں کہے سیونہ جی جگہ تاریخ انہیں ادے لکھی آئے انہیں مکھے ایڈو موہے ودو جو کتاب ماں ہکری نشست میں پڑھی ایپو مو مختصرن پانجا خیالہ دکھیا مو یہ محسوس کہو تو انہیں ادے پانجی زندگی جو احوال ایڈی باریک بھی نہیں سا لکھی ہوا ہے ایڈی ایمانداری سا لکھی ہوا ہے جو سچ پچ تسندی ادب میں ایک سوٹھے کتاب جو اضاف ہوتی ہوئے ہیں انہیں لائے انہیں کہ جتری مبارک لے جے وہاں گھٹا ہے باکی ہنہیں یہ یادن میں کتریوں گالیوں ہوں انہیں کہ لکھن میں کھپنی ہوں جے کہ شاید انہوں کا رہجیویں ہیں انسان زندگی میں مانو عشق بکارے تو محبت بکارے تو وہ مکھے انہوں میں کمی محسوس تھی پر گالا تھی سکے تو تہیہ دو اکتے لی ایشیں لکھے باکی ہنہ پانجے زندگیہ جو پانجے والدہ جو ہنہیں کہ عورت جے نفسیات جو جائز ورٹ ہوا ہے وہ لڑا زبردست ہے وہاں ہنہیں لکھا کہ جی پانجے بھا جائی ہے جی میں ہونا ایمانداری ساں بھی ہی وہ بیان کرے ہوا ہے ایشیں ہوں سندھی اضب میں اچنا کپن آپ سمجھانت ہوتا ہنہ کتاب اچنا ساں سندھی اضب میں ایک بے باز ہوتا ہے مددلی سندھی صاحب جن جامعہ طریقے ساں کتاب جو جائز ورٹ ہوا انہ میں اہم گال اہم نکتے جو ساں جے بدوندارن کی یقیناً متاثر کر دو تہیہ کتاب میں سادگی ساں ایڈو سہرہ ہے جو مددس آئیں جے کہ پانجے والدست لکھا کہیں ہونہ جو عشق ہے وہ شاگرد اگوانہ جی حصیت میں سندھ ساں رہے ہو جہاں جو ہونہ سبوت کتاب میں بار بار دنوں ہے اسی ہنہ جو کہ سیشن ہے افتتاہ جو انہ میں اسی محمد خان ابڑے صاحب جن کھاں کچھ دلچسپ پیراگرافز بودھنا سیں پر ہنہ مرحلے میں احمد سولنگی جے کو یہ جہ جے دوستان کے جے کہیں خبر نہ ہے تہ آؤں بودھائیں تو تہا ساں جائی بھائی دوست جے کے ویٹھائیں ماشاءاللہ احمد شائر ہے وہ انہ کے اکڑی پہنجی سماجی حصیت ہے محمد خانہ کے احمد بھائی پانہ میں جی ہاں حمزل فہن جے کریں یہ چاہاں تہاں جو بھائی نردیوں نیانیوں جے کہیں محمد خان سائیں جی گھر واری احمد جی گھر واری پانہ میں بہنروں ہیں بہنروں بکی ہیں تو جاڑیوں ہیں احمد بھائی کڑے لحاظ کا حمزل فہن احمد جنکہ بہزار نمکہ گد رہن جو اتھرن ویان جو رسن پرچن جو محمد خانہ کے ہر لحاظ کھاں ہر اینگل کھاں جو موقع ملی ہوئے تو احمد آنچائی دوستہ پہنچہ تجربہ سانگے بدا ہے تو محمد خانہ اب لو چھاہ شخصیت ہے تحریر ناہوں نے جو رجحان کیے تھے انہوں کے کہیں کائل کہوتا ہوں نہ افسانوں لکھے نہ مضمون لکھے وہ یقی وہی پہنچہ اٹوپیگرافی لکھے احمد سولنگی ہاں ودی مہربانی بنیانی طورت مدد صاحب تمام کتاب جو حوالے ساں جامل گہروں گالائیوں اثر میں یہی کتاب جو آتم کتھا تھیے تھی مجھے خیال میں آتم کتھا لکھن آسان باہے تو مشکل باہے آسان انہوں نے حوالے میں آتم کتھا لکھن محل لکھا کہ یہاں فرد یہاں شخص کہ پہنچ جو زندگی جو یا جیون جو جیکوب آہے سلیو کہنواس جو زندگی جو انہیں جو گزریو آئے وہ سلیو نکے انہیں لائنوں تو پاوے سلیو پہنچوں بہتاں میں رکھوڑوں تو پاوے آسان انہیں صورت میں آئے تو پہنچے متلک پہنچوں گزری الماضی جو جمعہ کا بٹی نہیں جی ماہوں جی رہے تھی زندگی تھا انہیں جکھے کتابی یا کاغرت اتاران سولو آہے مشکل انہوں نے یہاں پسندی آئے تو انہوں نے اکثر سچ نہ لکھو بھی دو آئے انہیں جی آتم کتھا جی دکھے میں لکھی مشکل پسندی نہیں آئے یہاں تینہ میں سانٹ سچ کھاں کا گھٹو بھی آئے انہیں پانچے وجود تے لباس پردہ پہ رکھا بھی آئے آئیں ورن ورن لکھا کن جا سیاست کارن جا تمام مشہور کتاب آئے انہوں نے کتھے لکھیو آئے تو ہاں وہ تو بین مانہوں جے متلک سچ بودھائیو پر جے پورو سچ بودھا جے جوش لکھیو جے پورو سچ بودھا جے مو مو سانچا گزے ہو جا مو کچھ پنجے زندگی میں کڑی ہوں کار گزاری ہو گئی ہوں انہیں دکھے جادوں کی بارات ضرور پنجے حیثت رکھے تھی اسامت نڈے کھنڈ میں جو کار جہاں دراز آئے یا پنجے پر کورتر آئے جو امرتہ پی تمرسیدی ٹکیٹ آئے یا سندھ میں اسامت تمام کمال جا رہے ہیں ہاں شیخ خیال صاحب جو آئے کتھے جائے بھئی جلد یا نظام ریس کریم بکش نظام آنی کئی کتاب کئی کتاب یہ وڈوکلو سلسلو آہے پر یقین کچھ جو مو کھے کتھے 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 اسانچے لکھاکن لکھانوارن مغالتے کھائیں کن شہن کھا کم وطوا یا کچھ کتھے کتھے حوالہ انہیں کھاں اگتے پویتے قیام آٹو بائی گرافی جہاں آتم کتھا پنجے وجود تے لکھل ایک دستاویس تے ضرورہ ہے پر اکنے پنجے زمانے جو آئینوں تھے تو وہیوں سچ تھے تو آئین انہوں میں پنجے دو رجا اکس اولڑا چندھا جی ہیں انہوں میں اچھی ویان مان کتاب کے انکرے احمیت بیاں تو آئین موٹ آہیب تہی کئے وڈے کہیں وچھا جی کئے وڈے سیاستکار جی کئے وڈے بیروکریٹ جی جہاں کئے وڈے کہیں منزل تے نالے چڑھل کو انہیں جی کا آٹو بائی گرافی ہو جے اینہا ہے جی جہاں آسان زندگی گزاریوں تھا جہاں آم شخص دی جہاں زندگی آئے جہاں اور مٹی آنے مانو جی جگہ زندگی آئے جہاں آؤں گا سچا اکسا ہیں آئین اونہ کے پنجے قوت سا پنجے سچ سا لکھانا اور سمجھا دو وڈی بہادری آئے جہاں جہاں کو امانو پنجے ذات تے پیری سچ پنجے ذات متعلق نتو بدا سکے اور سمجھا دو کہ این بے تے لکھانا ان تے حق نتو رہے اور انہوں نے شخص پنجے ہر حوالے میں کہیں بھی پانجے ذات تے پردوں نہ رکھیوائے جہاں تولنے کے ودن ودن نالے گارہ ندیبان پانجے تشہیر جہے جہاں پانجے بڑائیے جوں جہاں پانجے اوچائیے جوں تو گھنیوں خبروں کئیوں پر کتے پانجے پستائیے جی یا کتے کریان جیتے تھابڑیان انہیں جو ذکر مرے کچھ گھٹ گھٹ کئی ہنہ شخص ہنہ میں کچھ بنا رکھیوائے جیکوب انہیں زندگی دیوارتہ رہیا انہیں پانجے کلم سا سموئے ہوائے انہیں کتاب میں ماں انہیں پڑھوائے ماں انہیں سمجھان تو جنہیں پڑھن شروع ہوئے تھا آم مجھے سادھاراں شخص ہجی گفت گوائے ٹھیک ہے انہیں میں اکری اہم کالی آئے انہیں کے ماں پڑھن دے کتے کتے ناویل جو اکری کہانی آئے درگی کہانی ناویل جو لطف ہونہ میں اچھے تھو آتم کا تھا جو لطف اچھے تھو آئے گروں گر پانجے زمانے جی جگہ تاریخوں نے سمیٹی آئے سہیڑی آئے انہیں جو لطف اچھے تھو ان کے طرح واقعین کھاں کترن شخصن کھاں مواقع کاری ملیا انہیں پر تہنے کتاب جو خوبی جگہ مکہ لگے تھی تہنے میں کترن مانھن جاں شخصن جاں روشنی نوارا مان مرتب نوارا تو ذکر صدا ہی پہ ہو جائے پر جی کہ کچھ دسنے نہ تھا چن جی کہ تچ سمجھو تو مٹی جو ضروب خاک نہ تو سمجھو جی کہ مٹی بھوکلیا شخصن جن جو کتے حوالوں کے رہی کون آئے ہوئے انہیں کتاب میں ہی کارنام ہوئے ہوئے تہنے پہنجے زندگی میں جی کہ گھڑ انہیں جاں گھر جاں بھاتی ہو جن او بھائر ہو جن گھٹیا جا دوست ہو جن شہر جا دوست ہو جن جن جی سنجان پر ہنہ کتاب کے اچھنا کھان ہوئی ہنہ انہیں کمال جا نڈڑا نڈڑا پورٹریٹ لکھا آئیں انہیں جا یہ بھنہ میں ایک لوگوں تجربہ ہوئے تھے انہیں آتم کا تھا خاکہ مانن جے متعلق آئیں آئیں وہ کتے کتے ایڑات آئیں جو پرنر ساں کتے آسان جو اکیوم چھلکی پرن تھے کتے کتے ایڑات خوشی سا منور کدر آئیں یہ بھئی زندگی جا ہنہیں شخص یقینا جانوں تجکہ ہنہیں زندگی گزاریاں ہنہیں مات آنکے یقین جو پڑی مدھائیاں ہنہیں مانوں ہونہیں شخص پانجے ذات تے کو پردو نرکھوائے ہنہیں سمجھو تو یہ ونہیں ونی ونہیں ونی بہادری آئے کہیں وہ مسئلت جو شکار نتھوائے کہیں وہ اہدے کے یا کہیں بھی کہیں دراؤ کھاں سائی ہونہ پانجے ذات کے آشکار کہوائے آتم کا تھا واقعی انسان شخص جے کو لکھے دو پانجے پانکے آشکار کرے تو ہنہیں کتاب ایک لکھے تو ظاہر آئے بکھ این فاکن وری اچھی اسان جے انگڑتے دیرہ جم آیا این ماں پڑھائی چھڑے ہوتل میں مزدوری کن لگس سیون شہر جو لاری اڈو انہ وقت ڈسٹرک کاؤنسل جے ریسٹ ہاؤس جے سامو این کورٹ جے اگیا ہون دو ہو انہیں اڈے تے ہکیڑی ہوتل کچھی کچھے کچھی بانس این لکڑن این ٹو انسان ٹھیل ہون دی ہوئی بل لاریوں دادو سیون بچکر این ہک لاری ہیدراباد سیون این ہک ایس آر ٹی سی جی لاری ہون دی ہوئی جن تے مسافر ایندہ ویندہ ہوا او تے موکے ہوتل جا تھا و دھون جو کم ملیو معاوضے طور مانی ملن دی ہوئی کہ دے کہ رات جو مانی این بھالی اگر بچن دی ہوئی تا گھر کھنی ویندہ ہوس این ہک روپے و روزان و مزدوری ملن دی ہوئی انہ وقت ہک روپے جی چنگی احمیت ہون دی جو گھر جے کھرچہ میں کافی سانجائی تھی ویندی ہوئی ہی ہی سچو سانکھے ونن کتابن میں ونن آتم کتاؤن میں ہی جو گھو سچا ہے ہی جو گھو شخص ہے جو سچا ہے ہی جو گھو ذات جو شخص ہے او نظر نتو چے انہ جے کریہنم میں ایڑے کسم جوں ایڑے کسم جا سفے سفے تے پیج پیج جتے پنے پنے تیرا سچ چکیں وکھیا پیا آئیں پڑھن جڑ پڑھن دے پڑھن دے یقین جانو زماجین پڑھن دے پڑھن دے یقین زندگی خور سارو وقت گزریو پر ہی نا شخص ہے جی ہی نا کتاب مجھے بلکل آشکار کرے چھلیو تکو مانو انہیں منزلتے بھی رسے تو آئیں رسنے جکھاں آگے کیلی جفا کشی زندگی جکا لکھی آئے ہر صورت میں لکھی آئے وہ مانو کیا جھیلے تو انہیں جی کیا بھوگنا کے محسوس کرے تو آئیں پو بھی حمت نہ تو آرے ہی نبی موچے تو کھاکا آئیں آئیں ہکڑے کھاکے جی ننڈلی ننڈلوی ٹکروی آئے مکھے جی آتا چینے آؤ تا کہ ہاں ہکڑے بھی نمیں آئے ماہو کھاکو آئے کڑوں نے مکھے چی تو نیتھ آؤ تا کہ پدھائیں تو جی جی ہاں ہی ہے ہی نمیں آئے اکڑے جکو ننڈلی سنہ میں اندر شخص آئے انہیں جو ذکر ہنک کرے یہ ہی ماں سمجھا دوانت اکڑے فطرتی جو کو شخص اکڑے آٹسٹ فطرتی قدرت مہربان ہون دی آئے الان دی آئے پر جو کو بانو شخص پنجزات میں سچو ہو جے انہیں تیب کچھ اولڑا فطرت جاہیں آٹ جا پوند آئیں سچا کھاکا موٹ ماں سمجھا دو جو کو سچا جی سوہے جاؤنہ جی کا سادگی آئے وہ تمام گھنیں اتم آئے انہیں کہ شخص جو موچے ہوتے ہیں انہیں کہیں کھاکا آنا انہیں ایک لوگا ہے چاچو بسر لڑائی ہم چاچو بسر لڑائی کے کیر تو بودھے کیر تو انہیں گفتگو سنے یا کیر انہیں کہ دو پنجز خاندان میں پنجز گھر جے گھٹی جے باہر کو عزت دے پر انہیں کتاب میں انہیں کے نہائیت عزت تھا انہیں جو تعرف کہ لوگ کمال جو لوڑھائی سیون میں کافی تعداد میں رند آئیں جی کے ذات جا جی کے کتھاں کہیں اچھی سیون میں آبا تھا ہوا جتے رہا وہ ہنجر شہر جو مرکزی لاکو آئے وہ گریب ہوندھا ہوا انہیں پردے لائے گھرن جے باہران ودا لوڑا ہانی چھڑیا لوڑا ایڈا اوچھا جو اٹھتے بھ مانوں گدھرے تب گھرن بھی نظر نہ پئے جہنکر وہ شہر بھر پاسے میں لوڑائی مشہور تھیا اجب لوڑائی سجن پیا پانا بس ڈائن میں فکر محسوس کند تھا سندھن ذات جیڑو کر سندھن وڈڈن جی یاد آئے اہیں وہاں بس یاد ہی رہ جی وئی سو چاچو بسر لڑائی مجھے والدہ جو مائٹ ہو اما جو خاندان اصل میں بگیو آئے جو کو پن لڑائی ذات سا مشہور آئین ہے چاچو بسر لڑائی اصلا جو ڈاڈو خیال کندو ہو اہیں چھینن کھانا نتا منہ نکندو ہو پر اونا جے باو جو سبو جو سویر ونجنو پاؤندو ہو نندو بھاو دھنی بشک موسانگرد ہوندو ہو اصا سانگرد کجبیا گریب مانو جا بارب چھینن میرنن ہی دا ہوا پوہ جے کو سویر ونجنو ہو ہوئے بچ چار تگاریوں بھرے وٹھن دو سویلو نکرے چو اچبو ہو تکتے این نہ تھے تکو بیو گھنا چھینن میرنے ونجن بارنن جی پورت برنا تھیے چھینن کھنی اما کے دن دا ہوا سین اما ہوئی بھتتے تھپین دی ہوئی جے کہ بینٹن ڈیہن میں وارے وارے ساں سکندہ این چل جے حوالے تھی دا ہوا این کرن ساں کٹھن جو گھرج بجی پاؤندو ہو یعنی کہ ہنہ پہنجے زندگی ہے این پہنجے خاندان این پہنجے غربت تے فخر کے ہوئے جن جن شخصن پہنجے اصل کے یاد رکھیو این نفس ساریو زمانے انہیں کے وضع تمگا دنانے این ورن عزتن ساں نوازیو آئے آن سمجھا تو محمد خان اپڑے صاحب جو ہی کتاب جو کو سچائن تے مشتمل آئے اوہ کہیں بہوالے میں سندھی بولیے میں ہیڑے سچ لکھنے جے کرے اوہ ضروری نہ ہے تکا جملے جی بحق کتے واہ ٹھیک نہ ہو جے یا انہیں جی سہت ٹھیک نہ ہو جے پر یہ سب شہیو نڈھیوان انہ میں جی کا اہم گال آئے اوہ گال ہی آئے تو انہ میں سچ کترے مقدار میں موجود آئے سبحان اللہ آئیں واجی گال کندو لچمان کومل چھا تو انہ جی آتم کتھا آئے اوچندو جے کرو جے کو شخص جے کرے مدھپی کور گال آئے آئیں جے کو شخص آتم کتھا میں کور گال آئے انہیں جڑوں کو مہا منافق تینت ہو سکے سو آن سمجھا تو تا محمد خان ابڑے آئین آئے کتاب میں پہنجے زندگی جا اوہے سچ ظاہر کہان جے کہ مانو آئے لکھائیں دائیں جے آئے ظاہر کرے نہ سکتان گال ہی نو آئے کئیں وری بیسیشن میں پھروں تا آؤں ضرور تاں کنے میں موجود کو شخص جے بارے میں لکھو آئے آئے وری تانسا شیئر کرنا سکتا یہ احمد انتہائی خوبصورت گفتگو کتاب ونجن سور صندہ کا جے میں خاص گال تیہا کہی تھے ہکڑے عام مانویں جی ہکڑے عام گوٹھانے جی یہ زندگی جو احوال ہے پر چاکانتا انہ احوال جے لکھندڑ جی عدوی دلچسپی ہے سندھ جے عظیم سیاستدان سائن جی ام سید کاموٹی وڈن عظیم شاعر نصر نگار شیخ آیاز اکھانوٹی استاد بخاری ہی سجو ہنے جے متعلیحٹ رہنے جے کرے ہنے جی تحریر جو جکو لطف ہے یا جے کا دلچسپی ہے وہ ہر حال میں قائم ہے جے جو حوال ہو ہنے دنوں بشیر لڑھائیے جو ہی دسو ہی اکڑی عام گفتگو انداز ہے پر آؤں جے کا قیام پہ ہو جے کو بدھندڑ ہے متاثر تین دو وہ ہنے میں موجود ہے تب بشیر لڑھائیے جو جے کو گھر ہے بسر لڑھائیے جو جے کو گھر ہے جی ہاں بسر لڑھائی جو کو گھر ہے انہیں جو لوڑوں انہوں تو اوچھو ہے تو جو گھٹیوں میں جے کریں کو اٹھتے چڑی تو لنگے تاں گے خبر ہے تاں سیون میں اٹھن جو مہرم جی حوالے سان کے روح عام روح آ جائے تب اسان جے چاچا بسر لڑھائیے جے لوڑھے جی دیوار انہیں اوچھی ہے جو گھٹیوں میں جے کریں کو اٹھتے چڑی بھنجے تو ترے مونے جی نظر اندر گھر جے انگڑتا ہی نتھی بھنجے بیو جے کو بشیر جو حوالو ہے وہ اوٹھو ہے اس کو کریکٹر ہے بشیر اوٹھو جے کوئے وہ پہنجے پی جے تجوڑیوں میں ہتھڑی تھوڑے سانگت لے تاں ایک لو دوست ہے جے کہ پیسن جی ضرورت ہے اہیوں انہیں ضرورت ہے جے لائے پہ جے پی جے تجوڑی جی ہتھڑی آنے تو اہی کے لئے نیک کم ہے آیاز گلے جی شیر ہے دکھ جی نہ پجانی ہیں اور شخص کانی ہیں تو اساں جے محمد خان وقت دراصل اکڑی آکھانی ہیں اکڑی آکھانی ہیں پر قدرتی طرح ساہنے کے انہ کے ایکسپریس کرنے جو ڈاؤں ہیں اہیوں کو ڈاؤں دلچسپ ہے تہین کتاب جی جی کا ارپنا ہے جی کا ڈیڈیکیشن ہے وہ کمال جی ہے اہی تمام امپریسیو ہے ارپنا ہے کہیں جے نہ لیں ماں پہیں جے زندگی جو پہرے ہوں کلمی پوری ہو ٹن عظیم ہستن جے نہ لے کہیں تو اما آمنت خاتون مجھے مٹھڑی ماں جنگی ہر لکھیں تکلیف ہمیں رہندیب کریں مایوس نہ ڈٹھب کی ماں جو درسہ ہے تہکری طاقتور باہمت ماں آئے جہیں اساں کے محمد خانہ جڑو پٹھ جنے دنو ہے انہیں کھاں پوئے انہیں جو پوریت پی ہے انہیں جو نالے آئے جہیں جو نالو ہے بابا علی محمد عبدو بابا سائیں جہیں جی خودداری کمال ہے تہ کوب مانو جی کہنے سوسائیٹی میں باہ زمیر ہے خوددار ہے تہ پہنے جڑو کیر بنت ہوتی سگے لکھانتاں بابا سائیں جہیں جی خودداری ہے مکہ احمد آئیں جدو جہت کرنے جی سگڑ نہیں ہی انہ جدو جہت جو سبق ہے جو تعلیم بالغان کھاں نکری ہو تعلیم جی منسٹری ہمیں اکڑے اہم عدد فائز دی چکو ہے آئیں چیوں جی کا ڈیڈیکیشن ہے انہیں عظیم استاد جنالے جہیں جو نالو ہے استاد محترم سائیں ارشاد احمد پتھان محمد خان چاہتاں لکن جہیں شخص مکہ تعلیم بالغان میں میٹرک جے نسابت آئیں اکیلے سر تعلیم جاری رکھ رائی میٹرک جے امتیان دی ہنے لئے اتصاہ ہو موسندس محنت دن دعاون سبب تعلیمی کامیابیوں مانیوں اے ہوئے ہستیوں ہیں جن کے اسیں الیکٹرانڈک ڈائیری جے فیس بک تا دیکھا رہے ہیں دا سیں یہ سائید محمد خان جو بابا سائیں ہے جی ہا بابا سائیں ہے سا جو علی محمد عبدو انہیں کھا پوئے آو دیکھان چاہیں دے سو عظیم ماؤ جن جے پرورش میں انہیں پہنجی زندگی جتو جہد کے سامو آن دو یہ اما آمنت ہے جے کا اسان جے محمد خان ابڑی سائیں جن جی والدہ ہے یہی ٹریوں جے کو اہم جہیں انہیں کے روشن نہیں ہے جو مینار دیکھا رہے ہوئے وہ اسان جو اشاد احمد پتھان ہے جہیں انہیں کے تعلیم پرانے جو شوق ہو انہیں تعلیم بالغان سان ستر جدا کے میں جنہیں اسان جے انہیں تعلیم سسٹم کے آن دو ہوئے ہو انہیں میں تعلیم حاصل کہی ہیں ایم ایکنومکس پاکستان اسٹڈیز تائیں انہیں پہنچوں ماسٹر جو ڈگریوں کمپلیٹ کہیں محمد خان مبارک دیوں تھا اسی ہیڑے زبردست کتابتیں تاریزات جے کا ہے وہاں ہے عبرو آئیں بھٹائی جے کوئے سر بلاول میں عبرن جی جے کا تعریف کہی ہے چھاتھو چویتہ عبرو وڈ وڑو سوڑو سوہ سبن تہندر سبچن کندن کڑھے کچھ دھنی تاں کی قدرت ایڑی دات ایڑی ذات میں پیدا کہو جو نفقت سام جھلن جانن تھا پر آئے جو آدھر کرن جانن تھا وفاداری تاں جو مر کہے آؤں تاں کے قزارش کندس چاکان دیکھڑو جو اٹیوں کردار ہو انہیں تے جے کرے رکھ نگال ہے بہت زبردست دا ہی اوہ مانو ہو چاکاناو چاہاں مو ماف کوئی مو بیچے میں کٹی ہوئے میں نا تاں کی گیا لینڈ ہوئے بالکل گیا لینڈ ہوئے سبان اللہ تو کیر ہو ہاں ارشاد من پتھان ریڈیو پاکستان تے کپیسٹ ہو جی ہاں ہی اوہ مانو ہو جو کو انیس سو اٹھتر میں آغا سلیم ساں اللہ بخشاہ بخاری زاگر انہیں ویچارن کے گرفتار کہے ہو تو زیادہ لوکی مارش اللہ میں ہی پیرہ مانو ہوا جن کے گرفتار کہے ہوئے ہو تہینن کچھ نازے بھالفاظ گالا ہے ان ملک اللہ ہے ہی مانو تے سا تے مہن چار مہن آس آم سوری چھم مہن نارا جیل میں بند ہوا یہاں واحد مانو جو آغا سلیم ساں جنہیں ملن وی دوز تہینن کے بھت کڑی کھنی دا ہوا پر ہی نا دو بچارو مجھے لون دو اے مہن کے یاد آئیت پوپ ہی چھمند ہو تو ٹھیک ہے یہ ڈکی آلی ہم لنگے بھی اندار لیا ہنہ مانو کہ جان میں شاید کونے پر ہنہ کے یاد کے آئے ہوتے وضاف اضافہ پر کریا تا جیسی ہنہ کے سلام تا کری ہوں جہاں محمد خانہ کے میں یاد جاگر تا آن دی جہاں تہلیم لیا اچھی سکی ہو ہنہ کتاب جکری بھی خاص ہے جہاں پانچی ریکارڈ تو کرنا چاہیا تو ہنہ میں قومی تحریک ذکر آئے اے وہاں قومی تحریک مو پانچے دوست آسف بالا دی کے بدایوں پہ تو یہاں صحیح ہنہ دیکھ ایک الگ لو کتاب لکھن کے پہ جہاں جہاں مانو ہنہ تحریک میں حصہ ورطہ آئے انہیں جبابت ہر مانو کے لکھن کے پہ محمد خانہ بڑو اکنڈو شاید آئے آؤں بایاں آسف بالا دی بایا اترا کترا دوست آئے تو وہ ریکارڈ جیکو آسف آنچ اکھن کا آجل آئے وہ اچھی سگے آئے وہ ہنہ کتاب میں موجود آئے آئے ہنہ کتاب آخری اکڑی آؤں گال کرے جی جی تو وہ آئے سائن جیم سید آئیں کترا قومی کارکورن جا آئے انہ میں ذکر آئے جن جو ذکر ہیتی آؤں وری بنے کے لئے کرنا تو چاہیا تو وہ ہنہ میں کترا آسا میں موجود لائن فرائی آؤں چار لائن بسم اللہ ہنہ کتاب میں سائن عمیدر شاہ عبدالحفیظ پیرزادو جام ساکی عاری عبدالواد عاری سر مولا بشلغاری حفیظ قریشی علی عدر شاہ قادر بجتوئی خادم سمرو جلال شاہ عطالہ انلل گلمت جکرانی رسول بجتے بو کامر اللڈ تھے بو اختر کا کے پوٹو اے بین کے ترین دوست جو ذکر آئے آئیں وری گال تا سائن جیم سدلا ہے جو اہم باہے زلوف کارلی بھوٹل ہے جو لفظ بیان کایا ہے وہ بلکل حقیقتیں بدل آئیں وی مانو ہیں جو سندھ جو تاریخ سدھائیں سلال رہندہ آمہ جی بار 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 آنے ہوں حالدوس ساہیوے کتاب جینے کتاب جی مورت آسان سندھیت بھی سنگت جی پارا جیتے الیکٹرونک پیشتے کرے رہایا محمد خاناو تاگا سوال کندوس بہت حجت ساہاں سامو کھا ننڈا ہے یعنی کہ رہا ہوتا ہے نالو اٹھان تو پیارا محمد خانا بڑھو سائیں تو ہن آخر پوتا میں لکھن جو تاکہ شوق چھوٹیو اگرچہ قومی شاگرد اگوان کترائیہ ہن پر کلم ہونا جیتے میں آئے وہ تحرکہ ہی تحریکہ میں برابر ہونا جو حصو ہے پر انہ سجے دور کے ڈاکیمنٹ کرے لکھی کتاب جی صورت میں آن یو تاکہ کی ہیں کتھاں اتصاہ ملی تمہا گے یو لکھن گرچے سبگا پیریت آوازی ویڈی میرکانی آئی ہنجھ آماز کچھ پڑھے ہو پہ تمہو رونوں پہ مجھو مادی جو کوہ وہ ایک اگلا موہ مجھے مانا تھا اگلیوں سنگت میں کنارہ نہا تھیں چاہت چالے ہم میں MALE 選ب ہے کچھ ویڈیون ل governmental سنگت کی سٹھ چھ 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 می abbau چکھ چھ من مزدر صاحب چھوٹر پانے عشق کا ذکر کرے ہیں ایک چلی لیکن کتاب ہے یہ کتاب ہے جو پیڑیو سوائیں بہت دار اسیتیں ہیں مونہ میں پچھے ہوں انہیں کرے اضافی دے چھلیوں تو زندگی جی کے خبر کھانے مجھے بیو کوئی تو نہ چیسے گئے تو مانے کے اترو کرنے جو کتاب کم چیٹ ہو جے جے لیکن ہوں اس ٹیل میک میں ٹیل ونڈی سیاست کئی وہ اب مونہ میں شامل کیا ہے دوستان جے چھلی لیکنہ میں پچھوں کے بارے ملک 17aro امان پچھا ہوں چھلی لیکن شامل ونڈی Kindernا چلی لیکنہوںcious چوٹ ہوں سوچ لیکن thing سباناللہ سباناللہ خوشی پیچے تو ماں پا جے سینئر رن نہیں پانے ہمیں سرن تھا گھر پوکا لیا تو اسفا میں یہ آنیا جورت کہہ پیدا کان تھیا تو کہہ رکھے سچی چیز ہے کہ وہ نے کتاب میں ایک لی پیراگراب لکیا تو سائن جی ایم سے جو چون مو کون مجھو ہم مو الیکشن کرائے چلی آئی جے وہ تھی وئی تو ہنہ ان کے ویلکم کئے ہو جیسے نپے تھی تیسے ماں ان کے لگی ہوں جو بتو چیز ہے کہ ہوں کوئیشن رو کیا پا неё خیمد تھا تاانی جے کو اسا نکتہ سین کومی طرحہ کے کتے تھیوانی زنگ کرے وہ کودی ماںو ہو کو نتاانی ایتی انہیں نلے سینے پا جانمد با فائد با پورا کرنی ایو من ایغال کنے کنے شرا محصد کنے تا سائن جی خاندان میں اور دوسر میں بسائے اللہ کا ساڑا ہو تو آپ π Kantوں نے اران zoہر کبھائوں کو کبھائیں 율 تقوں کی وجگہ پھائیں أطلاق طور پھائیں چگہ جس لئے cگہ پھائیں یہ جس لئے گili طuba تو دتاخل کو چکے سی اچھ جس لگے د breitas تمہارایہ سکتنا من جانمائی ہمارے مجھے کھی ہوجود کو استعمالاً ۔ اسے جب بلد کرسکتے ہیں ، تمہارایہ سکتنا کردئے ہیں۔ خدا پر طاقت ہے کہ سکتنا کردے ہیں۔ محبوبا اور بوضیم با یہاں کوشش کرنے کیا راکھر مولا کہ ملتوک حلاظ مجھے ملتوک حلاث کہ مجھے لفظ اس کی طرف کہ کارجی پندو جس اور امدتو انہوں نے کہا جن مکران اچھے یہ خاص طرح عبد المومد محمد ابی تمام گنوم کے مہم تھا ہے ننڈی گھراواری ہے بھائی ہکڑا دلچسپ داستان ہے جی کے پہنڈا وٹائن این جرے کتاب آمان جہتھن میں ہی دو دلچسپ لگن دو تا وڈی گھراواری چھا ننڈی گھراواری چھا پر اسی ہی نا وقت حلان دا سیونن پیراگرافز جی کے پہنڈا سا کے پڑی بودھائی باب پیریوں ولادہ کان جوانی تایی انما کچھ چٹوں سیون سنجے تاریخ میں سنجی راج دانی برے ہوئے دھارین جو یلگاروں بین شہر تے وقت بوق تھی تیرے ہوئے مگلن یلگونن بین شہر کے پہنڈی طاقتیں تلالت رکھو این سیونن تے پانجا کوٹ والم مقرر کندار ہے سکندر مکدونی بسجی دنیا کے تلالتا فتح کرنگا پو جلے سیونن میں پہنڈی لشکر خزانن اٹالن سمجھ لتو تتاریخ آئیت ان شہر جے بھومی پترن جے کعپاری چوٹ جے مگدونی جو ہی طاقت اور فاتح سٹھ سہی نہ سکے تلالت اسلام کا حق ان شہر میں پہنڈی سماجی سیاسی معاشی روحانی اے مذہبی حکم مستقلے سے دری آئے سیور جو سورج انہ جی روشنائی گواہ آئے تا سیور سزائیں امن جی دھرتی رہوا ہے سیور تل کے جی یوننر کانسل بھوبک گوٹ ملر جے کو منچر جے داکڑے طرف بچہ بند جے برسا ہے مو انسو چون جہاں میں نندرے گریب خاندان میں جنب ورتو بوڑی جے کی روین رکاڈ موچو پی جو رہا انسو چون جہاں میں آئی ہوئی آؤ این ان انڈیاں میں جاوز مجھے جمار جی بوڑی جے پانی آسانی گھر میں چی پوتو اما بودھین جے آئے تا مو جنے انہ جان میں اکھ کھولی تا پو بوڑی پانی جو لہروں آئیں چھولیوں مجھے کھٹ جیٹا چھولی رہی ہوئیوں آئے پانی چینی پاون کے پائے چکو جے ماں صرف زہرہ ہے ساو زہرہ ہے تمہوں جمعن ساں یہ سرکت مصیبت انڈکھنے روچن کے پانی ساں گر کنی ہنہ دھرتیتے جنم ورتو بکولا ماں جے تا جیئے یہ کاری بوڑ جو پانی لتو تا کھتے انڈکار سبب انڈک بیمارنجیوں مو کڑیو گرہ ماں ماں پنجے نمبر دے بھارہ نو باکی سب نڈا ہوا صرف سمجھے بھرے ہو با لگ کونو با ادا غلام سے نو یہ ہو جے جے تقریباً سورے ہو رہے جے ماروی جنے سے چون انسان جو دا غلام قادر ہو باکی سب نڈا بارو آسی مو کڑیو بھوڑ کان پو بیمارنجی وگئے ادرگ جی بیمار تھی پئی مو کڑیو تا یاد کون آئے پر بزین دا آئین تا علاج اللہ مجا آمائٹ پیریو بھوڑک پوٹا پوٹا کین بزین دا آئین جو علاج زادوں میں چی دو انو رکت روڑر سا کچاون داوا ٹرانسپورٹ جو کو خاطر کھا ادنا کونو دو ہکا بس کچھ رہستے سے بھوبا کاملن باغ جو سفارے بندروں راستو دائی سیونی دیوئی این ادھرنگی بیمائجے کرے مجھے کھابی باہاں کھابی ٹنگ سکت متاثر تھا بدن جو ادھر پاسو سکی ہو نہ ٹنگ کم کرے نہ ہت غربہ جے کرے مجھے مہتن کوشش کئی تا دادو ہوتے ہیں لا علاموں کے کھڑی آیا انہ وقت دادو میں علاج لا مریض و ٹیونجان این ہو جی اجمانو انجا علاجہ سفر کرے تا دادو ہوتے ہیں تے دفاہ گاریوں مرچانے پہنج ہوئی ہوں کنے کنے داندہ گاری تے بھوبا کاملن کام پہو ٹھانگے تے جیتے آنے سبیلے سٹاپ آئے اتے پوچھلو پند ہو بہتا ٹن چین کلاکن جے اندار باز کا کھٹارا بس ملجی ہوئی جیتے دادو منج بہو اتے بھک بھجی لگی ہوئی دو این یہ واپسی ہے تے واپسی تیب سجو سارو نہیں لگی دو بہرحال جیترو والدین جو فستو اترونن وطار کوشی کئی جن جی کرماج خدا جی فستلیں والدین جو جے تھورن سا زندگی سلام سا جی آپ مہت خانہ بڑے سائی ہیں پہنجے زندگی ہیں جنم ہیں ہی اوے خاص جی کے نیئے ہیں جن میں انہا جی پرورش انتہائی عوستہ میں جکا تھی ہے یہ جی کے کشٹا ہونے کٹا ہی بورڈ جی حوالے ساں ہی پہنجے بیمارین جی حوالے ساں پڑا سی انگلڈ مرحلن میں انہا ہونے جی جکا بھی جدو جہد ہے انہا دے بھلان دا سی پر ہینا وقت آسان کے جوائن کئے ہوئے ہیں ڈاکٹر آسف بالادی صاحب ساری دنیا ساری سندھ ہواسی جانن تھا داکٹر آسف بالادی شاگرد اگوان ہی قومی تحریک میں انتہائی سرگرم ہی زہین جینیس گالہینہ وارے جی حیثیت میں ہی محب وطن جی حیثیت میں پہنجے خاص جکو انہا جو نبتہ نظر ہے انہا ساں ہوں سچو رہے ہو انہا جا وڈیوں جفاؤں ہیں انہا سزاؤں برداشت کہیں ہیں پر سچ پچھو تا آسف بالادی جو ڈاکٹر آسف بالادی جو وفاؤں عجب پہنجے بولی ہے دھرتی ہے ہی مانوں ج کاز ایسا منصوب ہے انہا ڈاکٹر آسف اسیتان کے پہنجے انہا سیشن میں والی کارا چاہتا تھا ہی ایسا جو موضوع جو کوئی ہے اسی انہا الیکٹرانک ڈائر یہ تیہنا وقت موجود آئیوں تا لائک کے ہو سبسکرائب کے ہو انہا سی انہا جی کی بدھڑنوارا آئیوں انتہائی زہین پہنجے دور جے متحرک سیاسی اگوان ڈاکٹر آسف بالادی کے آؤں نتو بھی سارے سکاں تا ہونے جہ ترے قدر پہنجے کاز سچو رہندے سزاؤں بھوگی ہوئے انہیں ایسا گیوں پلیٹ فارم ہے جیتے محمد خان عبدالو صاحب سائنجی ایم سیدہ صاحب واگلہ ہے انہا جی صوبت میں انہا جی چھام میں اگدے ودے پہو انہا یہ تحرک کما تحرک وٹھندر ڈاکٹر آسف بالادی اسی ایسا یقینا ستر اسی جو زمانوں ہیں محمد خان بتا جی ساموہ ہے آؤں چاہیں دوستہ ہی جے کوئی نے کتاب میں انہا محاذ واری جے کا تحریک ہے انہا میں محمد خان جے کو جی تاں کے وجہ نظر آئے ہوئے ہیں جی انہا پورٹرے کا ہوئے ہیں پہنچے سمورے انہا دو رکے انہا حوالے سے تاں روشنی وجہ ہو مہربانی ادا نصیر صاحب آئین سین احمد صلانگی صاحب مکیدہ جی خوشی تھی تھے مبارک دیا تو پہنچے کومی کاف لے جے آؤں چندو سینئر ساتھی بلکہ اگوان آئین مہربان دوست جو جدہیں بھی موکیں ڈٹھو جدہیں بھی ملاقات تھی تو وہاں شفقت وہاں محبت پہنچائب جے کا سینئر دوست ہے ہمہاں خوش قسمت آئے ہیں تو ہمکے سبنی سینئر دوست ہیں پہنچے محبت دینی ماندنو آئین اسان جوی کومی کاف لو جی ہیں آؤں چاہے ہو تو سائن جی مصد جیو نا ساگی مکتب فکر خان رواندہ وہاں ہیں سو خوشی جی گا لیا ہے تو آج آؤں جدہیں ہی کتاب واقعی مو ڈٹھو مکے تھوڑو ٹائم گھٹ ملیو پر جی مو کتاب ڈٹھو تو آؤں سچ پر دلیوں ہی چاہوں دوست ہے مجھو ہی مہربان دوست اکڑو پانچے تبیتنے با جھارو شخص نو ممنت کان بڑھو جہاں جنب آہو جہاں جنب جو کیا جھارو جہاں پہنچے انہوں نے پورے پوین جنب جی کتھا کہ رجائے ہو جہاں جے یادگیری واپس ہینڈی ہو جہاں جے کہ یادگیری واپس ہینڈی ہو جہاں انہوں نے انہوں نے جے پان سائن جان سے چاہاں داڑی مک کئی ہاف گال بدین صندوق پرواغ ہون کئی تا کتے اکھر کترا لکھ جان کتے بی جی کاما پیش جو انتظار کجے جن تو تمام لو لکھان باقی وڈو کم آئے ایان ہوم صندوق انگارساں بھی صحبت آیاں تا اسی توڑے جو ڈاکٹر حمیر صلی صاحب تاوان دو سن مہربانن سانگر رہیا ہوں تاڑے با جی بکلم کھنا دے کے مضمون لائے یا ایویں خیلی حیاتی لکھان لائے ایڈی بارال سادگی شاہاں انہیں کرےئی شاید سندھان اوہ رو اینہ میں اچھی ویو آئے جکو سندھان جکو سچا ہے اوہ انہ میں اچھی ویو آئے آئیں مکھے انہ کتاب جی جی کشاندار کلی چھپائی با بی اک با ہے ہنہ تم کہانی میں بہرحال ہنہ صورت میں مجھو بھا مہترم محمد کان عبدو صاحب مکھے گئی ملے ان جان کے نئے جنب میں ان کے شخص سامنے لہو جان آئیں ڈاڑی خوشی تھیا ڈاڑی خوبصورت انداز آئیں آتم کا تھا بیان کہی ہوئی آئیں انہوں سے گئی آئی ارز کندو حلا نمائی نظر آئیوں ہیں حالانکہ گال آئے تھا حق تو یہ ہے کہ حق آدھا نہ ہوا انہوں نے آئوں ہی ارب انہیں انتظار میں آیا جی سویر گال تھی انہوں نے دائے تیر ہی سیشن آیا بھرپور انداز میں اگتے بیا تھیں دو ہیں کتاب جی آوالے سان تاہوں پانچ مکالو بھی کوشش کندو سپنجے پا جی کتاب تھی انہوں پورے تھی لکھا پر ہی کتھا ہکڑے لحاظ کھان رگو سیمن جی نہ رگو ہکڑے تل کے زلے جی نہ رگو ینویسٹری شاگر سیاست جی نہ ہی کتھا ہکڑے شخص محمد کھان عبرو صاحب جن جی نہ پر مکہ تا لگے تھو جن تا سندھی سماج جی ارتکائی کتھا ہے سندھی سماج جی مرحل ماں گزریو آ جی انداز ساں گزریو آ جی انداز ساں گزریو واقعی ستہ اٹھ کھان یا واقعی ستھے جی لہا کے کھان ایڈی ایڈی اکڈی جدو جد جہ میں منا آؤں چوانت ہوتا ہے جہ کریں ان کے آؤں مکتسر کھان تا محمد کان عبرو مجھے محترم بھا گربت جی حالت ساں جی انداز ساں جنگ کئی ہے بین شہن ساں نمائیہ توڑتے ہیں گربت جی حالت ساں جی انداز ساں جنگ کئی آ جی مضبوطی ساں جی کواسوی پی ثابت قدمی ساں مستقل مزاجی ساں زاہرہ انہوں میں جی کو جی اماں تعرف کرائے ہو تا سندن محترم والدین جو وڑو کردار آ رہے انہوں میں محترم سندن استاد جو وڑو کردار آ رہے پر انہوں میں جی کہا ہے نن جی پہنجی انہوں میں ثابت قدمی آ ہے جی کو بیان کہوں تا ادھرنگے جہڑو اثر تھانا تکلیف تھانا تا گربت جی حالت ساں جی پہنجی انہوں میں ثابت قدمی آئے تا سندن پہنجی وان وستن ماں بلان ہانے نڈلو اکڑو مانا گوٹ وان چے جے وستی چے جے پر ان وان وستن ماں ارتکا کرے پہنجا مرالا الہ نکھیا مرالا جی کہ ان میں بیان کیا ہے بیاں جی میں جی کہ کردار آدھا بیان کیا نہیں تے مختصر جی لوڑے جو ذکر آئے ہو گڑے ہامانوں جو ذکر آئے ہو تا ایہی تا گالیوں میں لطیف ساہی ہیں تا انہوں میں کری آئے تا ہن پانجے آوام کے جو آسو جہاں پانجے پورٹری کہو آئے پانجے شائری میں ہاری ناری پانجو جہاں پوریت جہاں کو جائیوان ٹرن بوٹو پکی پکھانا بیٹائی صاحب جہاں پانجے انہوں میں آن دو آسو شائری میں تا دہیں تا ہر دل عزیز آئیں آوامی انہ جی کہا صورت آئے آئے آسو جہاں جہاں بین عظیم شائر ہیں شیخ آیا صاحب جہاں بین سبنی اینکے ہو آسو جہاں آمن صلنگی صاحب ہانے توانی جو آسو جہاں سیلسلو حالے پیو تا سچ پر طہ شایری تا آما پانجے آیا ویٹھا ایو سائن نسیر مرزا کا بھی شرamel سہر trapped چند بین عظیم آئیے وہ جو کاس شائری جو لطفہی بدلنی بھی اندوہا سو بیرانوں کے خوشی آتھی آئیے نرگون گربت جیالت ساں وہاں جنگ جاری رہی پر ان میں جن تا ہکڑے مارڈل تو رول مارڈل تو ر دماؤن کھانا بڑے وہاں جنگ خٹی بھی دکھا گیا آئیے اجا سنجھے آسان سویٹ آئیوں پان سنسان ویٹھوا سچ پیچھتا سن جن احزاز محسوس کے ہوں تھا ایڈی وڈی منزل ایڈو وڈو کشا لو کٹھن کھان پوئے آئیے جکو وڈی موڈ ڈٹھو جو کو سمجھو تا جن اجو کے لیے میں بہی کل لکاب محسوس کے ہو وہ ہی ہو سچ پیچھتا جے کہ رہوا کئی کہیں پہ دوست چھت رہتا انسان جی کو کتاب چھپ جے کو فنکشن تھے کو اڑو چاہے پیر میں پہری ملاقات کھانا و ٹھیک ہوں تو کھوڑ ملاقات پر آئیے جو کے نیجیاں ارکو کتھا بہن کیاں تا کتھے بہ محسوس کون چھو نہی نہ وہاڑائی کا انہیں نظر آئی سادگی وہای سچائی تا ڈاکٹر خمیل صاحب کی چھتا انتام بندوستان کیاوا بندوست جیکو حال ہے حلوم تھا کچھتا کیوں مان کی تے بہن باقی نا کلیم کیو جی پان چھتا تو کودا ماں عدیب آیاں کو یہاں وڑو رائٹر ہیں پر آنکھے سے حجد کیاں تو بھاجی ہے سے ساں تا ہیڑو شاکار کتاب لکھان کام کو ہواں جو حق کا ہے تو ہواں عدب جے انہاں دو سن جی قطار میں شمار چھو تھا جنہاں ساں کے اڑو خوبصورت کتاب دنو آئے انہاں والے ساں یہی گال چاہاں تو وہی ساگی سادگی وہاں محبت وہاں شفقت جہندہ ساں ملیا موکت وہی یونیسٹی جاں لیا رہا وہی جیکن مجھا سینئر سجوی جاں گریو آئیوں مجھے دل چاہے تھی آؤں لطیف سینجو شیر پڑھا تا تن سامن جی صد مرا تن سامن جی صد مرا جنہ جی جوڈن مجھے گل تن سامن جی صد مرا جنہ جی جوڈن مجھے گل اندر مل امل باہر کو جاکا پڑھا سو اڑن دا باہر سادگی آئیں دوستانوں انداز شفقت وار انداز پیار وار انداز آئیں اندر انسان جی میں لفظن جی صورت کتاب جی صورت وٹی ظاہر تھن اللہ سائن کے ان بلی جی جمار دی صحت دی تجی اسین صندر ہن آتم کا تھا جا اندرب جی کے بابینوے پڑی سکو ڈاکٹر آسف والا دیئے تمام اہم نکتن تے اسا جو دھیان چکر آئے ہوئے خاص طرح سائن جی ہم سید جی جی کا وطن پرستیواری سیاستہ ہے انہا جی پلیٹ فارم تھا محمد خانہ جو جی کو رول رہوا ہے وہ تسی اکتی حلیر میں جاں ٹرسکس کا نا سی پر رگو چھاگڑتا ہی کتاب آہاں سب نی جی پرن جی لے آہی ہی آہاں کے اتسائی دو کتاب جنہیں پڑھن دو ہونا جی چپٹر کے جن جو عنوان ہے جی ایم سید ایک ارول پہاڑ انہا جا جی کے سیگمنٹس ہیں وہاں کے بدایاں تو تب سائن جی ایم سید اسا پہری ملاقات سائن جی ایم سید اسا بی ملاقات سائن جی ایم سید اڑاں شہید سلفکار علی بھٹو جا لکھیل خط جی ایم سید جا موڈاں یعنی محمد خانہ بڑے دا لکھیل خط جی ایم سید اسی مہمان نوازی ورکرن جی سائن جی ایم سید اسی پاراں تربیت جو انداز جاں ساکی ایساں جی ایم سید ایساں جی ایم سید اسی کا خاص طرح ساں دستر خوانتے ہر کیسا بلند ساری آئیں پہنجو پانا کے پیش کرنوارو جی کو ہنو رہے اوہ نا کتاب میں انتہائی دلچسپ انداز میں اساں کی ایمامد خان لکھی دنو ہے پر جی کو خاص نکتو اساں جی ڈاکٹر آسے بالا دیا ہے پہنجو ہنہ گفتگو میں جی خاص شاندار گفتگو ہوئی تا ہنہ جی جی کا جنگ رہی ہے ایمامد خانہ جی جی جو پوتا میلنے میں موجود ہے تا ہنہ غربت ساں جنگ کہیا ہے ہنہ جہالت ساں جنگ کہیا ہے وہ ہنہ بہادری ساں کہیا ہے جی کریں شیخ حیاض ساں وہ اختلاف رکھے تو تا بہادری ساں اختلاف کرے تو جی کریں وہ اسٹیٹ بینک میں یونینسٹ رہے تا اتیب ہو اسٹیٹ بینک جی گورنر ساں پہنجو پورے طاقت ساں پہنجو غم و غصے جو اظہار کرے تو پہنجو طاقت ساں پہنجو موقف پیش تو کرے تا جڑے مو انہ جی انہاں چپرس کے لٹھو محمد خان تھا موکہ استاد بخاری جو شیر یاد آئے ہو تا اچھبو تا جگر شیر جو دھارے اچھبو ہر دیویں راکاز ہے کہ مارے اچھبو جی جھنگ کہو تنگو تا ساڑے اچھبو ڈنگر جی اگیا آئے ہو تا دھارے اچھبو تو اسی ہم ہاں کے اکڑے بہادر دوست جی حیثیت میں جی کو جرد ساں گالائے ساگے تو بھلی اور ایوانن میں پہنجو موقف پیش کرے ساگے تو تا جا کچھ پیراگرافز اسی وری چاہی دا سی تا انہما تا دی تحریر جو اسی لطف وٹوں ہنی احمد بھو پہنجے وارے ساں ساں کے انہاں میں کچھ شیرنگ کندو محمد خان نبدو صاحب پہنجے انہاں پیراگرافز کے ہنو جی آدو پیش کندو اسی الیکٹرانک ڈائیری جی پیش تھی محمد خان نبدو صاحب مہمد خان نبدو صاحب آہ سباناللہ وہاں تترہ جنوری انہاں ترہ تر جی گالا ہے انہوں کے ایدرابادی کالجن میں کونپلسنی سیاست جی کا انہوں کے شاگزن میں الہی مقبول آم ہوئی انہاں جی ور چڑیا سوچاؤں ہنو تھا سنجونہ چی او تے سائن جی ام سنجی سالگراہ ہے تو بھل لیکن فاروق قاضی صاحب فاروق قاضی صاحب تانسو ننمو جو قاضی مراد صاحب جو پٹ رہا ہے این امام دینوں تے حلانہ کا انکار کا ہے باقی سب موسمیں سنجونہ چی روانہ تھی وہ مجھے مشاہد مطابق ایڈو ایڈو کمپلس جو پیرنجر سو جہ میں ماں شریک تھی مکہ چنگی ترہ یاد آئے تا عسید۔ ویدیو tilفریز کیونک باقی سوری اگوانہ Dani بایا گوانہ اگوانہ حول جو لگ کے فکر وقت ہر طرف قومی ناران جی گونجوئی انہا وقت انہا ناران جے جوش بھجے انداز ماں اینے میں سوچ کی رہو تبس اجو آزادی ملی سنہ جے سیدہ جی رہبری میں انہا جلسے کے بودن دو رہیس این دل میں حسرت کندو رہیس ہے کاش آم بئینے لیٹر ہو جہاں کاش آم بپرند ہو جہاں ایڈے کس میں جاک خیال این سندھ بابا جی کے مکرن تکیرو کیوں انہاں مجھے زندگی میں ایک نوم موڑا دو این کچھ کرنے جی دل بیساں سرشار تھی سوچی نو رہیس جامشو جاوان میں پیروں دفو سندھے مادری علم میں قدم رکھڑ مال ہے اندر جی کے فید عجیب این خوشگوار پر محسوس تھی آخر جلسوں قتم چھو کافلا پانجن پانجن منزل لے رہوانا تھی این نارا ہڑندہ ریڑندہ این مانو ہڑندہ رہیا اسیبوتا کے بس میں چڑی مارکیت حیدراز میں چھلتا تھی سجو تسفر آرو جو کوئی سنجی جنورسٹی کھاں حیدراباد سہیں جو عدم نکلا کے جو ہو دوست پانجن میں بیس مبایسو کندہ ہلیا سنجی ان وقت ہے جی جدی سوچ رکھنڈا گوانن عبدالو آیداری سر عبدالویس کوریشو تکیرو مانو جی دلن تے کافی نکش چیٹا کیا نو جزبو این ویلو لوگ کچھ کانجی اممہنگ پیدا کئی ماں بو سب کچھ بدھندو این اندر یندر میں کچھ کرن جو ازانسان سرشارتی دو رہیس لیکن حالتو ہلیو ہیو جو آن پلل این ہی شاگت ہے جی سن تندر یو سرگرمیو ہیو انیسو تیتر رڈا کے سندری کومی سیاست جو سمورو بار کے سیاسی پاٹیاتے نہ ہو وہ آزمواری شاگت دن تے آئے دوئی سندری اکن یاداد جی جدو جد جا جا جین سا جی ندری آلک جا جی مالک جیدی رہبری این اوگانی میں شاگت تندی میں جی سن تکندی رہی رات جو اندوستان جے کی لیاکت کانو جارے کرای جے ورطلہ گھر میں رہی سی جے دوستان نان لے ہوا یعنی کازی فاروک ایمام دین ورٹو صاحب تو اندر کا حال آل دینا ہوا ماں صرف بدھندو اینسو چند رہیس لیکن اوہا کی تاہیتا ہے اندر پرین جلسے مجھے دنزے کے مورو پیرو این انقلاب آندو اندر پنجی عمرو سترہ سال ہوئی این چند رہن تک کچھے ذہن کچھے ذہن تے کا سوچ جلدی پانجی جا اٹھائے توجہے تپو مانو اندر پیروکار توجہے اندر پرین جو کم کندو آئے ایترے کدر جو مانو پانجی جان بریشنید جی آنے انمول کمیں مذہبی انتظا پسندی ایتری عمرو جی نو جانتے کم کرے اندر پانجی کنٹرل کرے جی کو حکم دنان ایترے کدر جو بم پانجی جس میں غب دی ایک آسر خاطر تب ایتر ملد داتی تشہید داتی ایتر دو جانت میں داتی بیتر سچے ہیں کجو تیریکن جی کعدر جو تیریکن جو روپ اکتار کون اندر پانجی اندر پانجی سراتالی میں آواند سو تجی ایم سید اندر پانجی سوچ جو اکل ہوگان ہو سند کے آزاز کارجی فکری دلس دندے ایترے کدر نو جانتے تیار کے ہو جو ایتر دست حکمت ہے ایم مرن مارا لا تندر بندی بیٹا ہوا لیکن ہن سند جی سچے سپوتا ہمیشہ ادم تشہید دد اندر پانجی سوچ فکر جدو جدہ سیاسی کومیشی اور جو دسترنو ساہی ادم تشہید دندو ہن عظیمتی کنے پانجی کے ذاتی مستلہ تحریک یا پانجی کے پوئی پوئی لگ کے تشہید دلہ کون پلکایو بعد انہوں نے اترازی اکترہی پیروکار ہو جیتروں گاندی ہو تو کفار کھان سندس کا جل دا تھی عجب کے رانگر نتو کردے تھگی ہا سیاسی کتلا ہے اختلاف نظری سے اختلاف مالوں جو حقہ ہے بہرحال وہ حالات انہم جو تجزید انہم جو نتے ہیں نو جانتی پیرو سبک جی کو ساہی جی سالکر آدم جی کو اونسو تیر تر میں انٹرنش رہتی میدان سو عجب چٹو یادہ ہے موسیقی 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 کہیں بھی شخص تے شخصی طور لکھن کارن لکھن لائے کارن اکارن تھی سکن تھا جنہیں تے شخصی طور کہیں شخص تے کچھ بن لکھن لائے کوب خاص سبب جانان ضروری نہ آئے شخصی طور کچھ بن لکھن لائے کہیں بھی شخص جی شکل نپر ہے شخص جی اندر جی آئین جی اجرائی سچائی آئین نیک نیتی کار فرماؤں دی آئے کہیں بھی شخص جو لفظی پورٹر لکھن لائے کہ شخص جان سو جان ہوندے اوبتن سبتن ٹریڈن آئین آڈن لکیڈن وانگے وانگر نظر ہی تھان گزری ویدائیں تکے شخص پیار جے پیرے پیرا گراف وانگے سون ورن لفظن سا واکھانل ورندر دلکش سولا آئین سدھائی ہوندائیں ایڑا شخص کھلیل کتاب بہوندائیں آئین کتھاؤں بہوندائیں برازیلی کساغو پہ جے نائکے یا نائکہ مطلق جنہیں گفتگو کا نائیں تو انہیں جا بھاری این بھاریک پردہ لائے سبھائی پردہ اوچھن لائے انہیں جے ایڑن کڈن جے کہن کے اکھیلی نائیں جو سڈول جسم جی گھاڑ پر باوجود انہیں نائک آئین جوں بدنی بحقوں پردے داری کے لجائے چھڑی دیوائیں آٹھ جے عظیم انقلاب اندر فوکیت جسم کے گھٹ پر بحق کے ودی کے لینی وئی آئے ذات صفات جے اکثر پردن انسان ذات کے ودی کے دوخہ دنائیں پردے پویاں جے کو کچھ تھی رہوا ہے یا جے کو کچھ تھی چکو آئے انہ کے انسان ذات پر جو حصو پتی نپر پنجزلتی تصور کرے تھی پردو شخص جے نوہن کے تحفظ فرام کرے تو انہ کرئی دنیا جو ہر عظیم آرٹسٹ لباس ہوندے بے پرہن برہن دو آئے تب بے رحم یا سان لکاون کے بے پہرن کرن جی قدرت برکھن دو آئے کہیں بشخص بابت تفصیل لکھن ویل کو بپردو پاند رکھن حقیقت میں سچ جو میاری مجرم تھین دے برابر آئے ماں محمد خان ابڑے کے سنجانا تو یاہو بو کے سنجانے تو گال حکمے کے سنجاناں کھان ودیک انہ مستطیل زندگی جے چین لکیرن جی آئے جن مستطیل چین لکیرن جی اندر ایک سادھارن شخص پنجز زندگی جو بنواس بھوگے پنجا پیر پتھوں کرے تو کچھ پائے گھنوں کچھ بنائے تو زندگی جی دھن بدھن اے بدھائن گھرے تو تنہ جی تان پورے کے زندگی جے آواز جوڑن اے ملانے جی کوشش کرے تو ماں ایڑن اتاولن من موجی اے مست مگد مانن کے گھٹ سنجانا پر محمد خان ابڑے سانت موجی پہری ملاقات اسان جے ساہرانے گھر میں ہی تھی ہوئی انہ پہری ملاقات کے کہن بریت کا چنگی ملاقات چاہیے دھتو سکجے مون ملاقات میں پانہ کے بھنگتے ورائل انہ شخص وانگر سمجھو ہو جکو اگوا باتھین کام پہ بازی آبی ہے یہاں واپسی وقت ہیسل ہیسل ہندو آئے مکہ اونا پل وہ ایک شخص طور کیمب کند پاسے کیمب طرف طرف طور تک بط قد اینگال بول حوالے بنائی سمجھ میں نا اندر ایک عام شخصی ماں سے ہو تھی سگے تو انہ پہری تاریفی ملاقات میں ہنہ جو موبابت بساگئی خیال یا رائے ہو جے جنجی مکہ مکمل معلومات اجنی تائیں نا پہجی سگی آئے نئی ہنہ انہ پہری ملاقات جو موسان کے نئے ذکر چھیڑیو یا نبی رو آئے وہ ابھی گال آئیت بہزار پنج دھارے ہنہ ساں موجو ذاتی طور ڈیٹھ ویٹھ لگ لگا پے یہاں کہیں بواقفیت نہ ہونا جے باوجود مجھے ساہرن وٹ مجھے شادی بابت مجھے شخصی زمانت پنجے سر کھڑیں مکہ پنجے ٹن پٹن جے پی ہو جنج جو شرف عطا کر دے مجھے پیڑیے کے مجھے پیڑا دے پڑا دے سانگنی دے مجھے ذات جے بکایا پاچھے کے بچائے ہنہ جے ایڑے احسان کے مجھے اندر پیڑیے جو کون فرد بھولائے نہ سو سکے بازا ستے جے کاری ہوا جیتے دسمبر جے گاڑے گلاب کے ہر پدھر پٹتے چھانے پن پن کے وکھیرن شروع کئے ہو ہن سلطنت جا سبھائی ستون اچھی زمین دوست تھے وطن جے شہکار بے مثال بے نظیر بھٹو صحابہ کے شہید کئے ہوئے ہو تو مجھے سفر جو نصیب شہیدن جے کافل سنگن لکھے ہوئے ہو ہجرتن جے انہاں ناموافق موسمن مکہ پیرین لاہور جے لا پرواہ رستن اے پو اسلام با جے پتھرن میں آئین سازن سا ہم کنار کئے ہو محمد خان ابڑے سامو جو انہاں خراب موسمن با وہ جو کچھو پکو مواسلاتی تلق بہار رہے ہو ایڈنی کجھ پھاٹل اڈلل اڈلل این ڈرل ڈیہارن جے دوہاگ ورطل کے ادھ سرد کچی مجند دوران کراچی کا ہون موکہ اسلام باڈ فون کئے ہو فون جے آواز جے گرمی مجھے کرنا جے پردے پچھڑ آئین پاپڑی تائیں پجھن دے پجھن دے سرد تھیں دی وئی انہاں فون تے گالائے دے موکہ چہو تو پیار آمد اوکیڑو سبب آئے جو تنجی مہنجی کنڈلی پان میں بلے نہ تھی موہنے جے انہاں پیار پہنجائے پہنجت کے دل کے دل میں کب دل میں ای قبول کندے ورانے ہو تا پیارا جو تشن بدھائے ہو آئے تا سبحانے رات پہنجا تاراہ کے جائے تے گڑھ تھین دا نجوم جو علم جانی زرن اوہ پدھرو کے ہو آئے تا سبحانے رات پہنجا سب حساب کتاب روبرو تھین دا ہنہاں نہائیتی خاموشی ہے تحمل ساں کم ہوری کنڈلی ہے جو تفسیر بدھن دے چھو تو انہیں جو مطلب موہ ورانے ہو تو انہیں جو مطلب یہ ہو آئے تا سبحانے رات پان کراچیاں میں کتے تھانی کا تھی ملن دا سیں حال احوال اورین دا سیں اینہی بیڈی ہیں ماں پہنجا ماں مجھا کو جو دوست اسلامباد خان کراچی پہنچی انگور دھی کے پان ساں سان کرے اچھی محمد خان جے ابڑے جے توحید کمرشل ڈیفینس کراچی وارے گھر بھیڑا تھا سیں موتن ساں بھرل جھول اے موتی جے محکار جہرے شہر کراچیا میں ہزارے دھوتل کارن جے ہیڈ لائٹن جے جلو سے جوں وچندڑ تیز روشنیوں اندھیرن کے پوش پوش چائی چند جے پویں پاسے نہاں ترکندیوں تھے بھیوں جنہیت نائن زیرو تے جنہیت نائن زیرو تے سندھی ٹوپیوں ہک نئے اتصاہ سان ہر وڑے متھے جے ماتھنے میں مصروف ہوئیوں ہنموسان گد آئل انگور جے دھی کے گالیے میں ویہن جی پرزور استدا کردے پانجے گھر جے ڈرائنگ روم میں انگور جے خاندان جوں کو جبیوں شیشہ بدن متعرف کرائیں دے کہیں بشکوے شکایت کھان سوائے اسان جو آدھر باو کردے پانجے دل جو پیار نچھاور کردے ان رات محمد خان عبدو پیروں بھیرو مجھے آدھو پانجے ذات میں ایماندار شخص وانگر آشکار تھے ہو ہنے جے گالیڑن میں دلیل بہو تا دم بہو مجھے اندر جے آدمی قبولے ورتو تہو کجب ہو جے پر گھٹ میں گھٹ ہی شخص قیب شخص کے دھوکو دئی پانجے قوب مطلب قاب تم موہ یا پانجے اندر جو قوب عبتو سکو سبتے کرن جو تالبو تھی نہ تو سگے در حقیقت میں ہنے جے کنڈلی ایمون جی کنڈلی اجا ستارہ کنے ہیٹ تا کنے ہمتے کنے ویجڑا تا کنے بنہ پر رہندہ پر رہ آئین پر جنے جنے مگردشن اسان جا ستارہ گنے ایک جایت بہار آئین نجوم جو علم جانی درن اسان جے سلح سانت کے سبھاوی کی بھائوں آئے کراچی میں جے گھر جی وامد ماتی رات ویہام دے ویہام دے اسان جے باہن میں ایک رشتے جو کچھو بدھن تا ضرور بدھی وائی پر ایک شخص باپت مکھے مکمل آگاہی بھی نہیں دی وائی تا جے کو شخص ما جے مٹھلی مرک این کسارے لڑککے سنبھاننا جو سرت سارے سگے تو ایڑو شخص دنیا جے کہم عورت جے سفید دامن تے مسجد تم کو برداشت نہ تو کر سگے کچھ تھیانیوں این انتھیانیوں انسان جو سوچل این سمجھل منصوب و ناہن ہون دیوں انسان سوچیں دو ہکا ہے این تھی کچھ بیووین دو آئے انسان پنجھے نین نہارت آئیں رسن کچھ چاہیں دو آئے پر رسن اللہ آئے انہ کے کچھ بیوئی ملن دو آئے انسان حالتن جو محتاج نہ ہون دیب جیون جے کمانیوں میں اینک جے بن شیشن وانگر برحال فاتھلی رہے تو چھوٹے انسان کے پنجھے کہانییں جے پجانی جی کاب جان نہ ہون دی آئے نئے انسان کے پنجھے کہانییں جے منڈھا جی کا سدھا ہون دی آئے وہاں بہتر جانت محمد خان ابڑے کے ہی ہون دیت ہون ایک ترتیب تحت سوچل این سمجھل زندگی جو منصوب و جوڑے پنجھو وقت کٹیو آئے یا توقل تے گزاروں کہو آئے باقی جیتے قدر ماں ہونے کے سنجانا تو ہو محتاط رتھا بندی ہے یہاں پیش بینیاں کے نظر میں رکھے وکھ پچھا بھی وکھ کھانا نوارو ایک سجاک شخص ضرور رہے ہوا ہے وہ کہیں بے شخص کے کہیں بے صورت میں نقصان نپر نفو نفو ڈائی اینٹی آرے سگھنجی باکمال صلاحیت رکھے تو زندگی جی تخمین کاؤنٹنگ یا نساب جو علم ہیں کہ یقیناً اسٹیٹ بینک جی انٹی سالنواری نوکریہ کرن خانپوئی ضرور حاصل چھاکان تہیک بینک ملازم جا تکڑا حت نوٹ گنے بسگدائیں تہر نکلی نوٹ کے پکڑے سگھنجی سگھبر خدائیں اہو بسچا ہے تہ نکلی نوٹ اے نکلی شخص اسان کے زندگی جے وکھ وکھتے ضرور ملندائیں پر ہر سچو ساناہ وند شخص انہاں پینی کھان وانویں دے پرے بھجن میں پانی آفیت سمجند ہوا ہے انہ جے شخصی سچائی جو اکڑو دستاوی سبوت جے کمو مانائے تیڑو دلبل لگاریت ذریعے سوچوٹ کرائے پانی آفیت کترائی ہتھی کو رکھو اتران امکانا آزمائشہ نے سمجھا ہے جے باوجود پرنوں ہیں لکھے جو لیک لیک جیئے ہی ہوئے ہوتی ہیں ہی تھی رہو پرما کریں کریں سوچیں دو آیا تا عورت دے تہجب انگیز ہستی انہ کائنا جی ولی میں ولی کرامت نے کرشم ہوا ہے انہ جوڑ الجہان جو جوڑوں جوڑ جوڑی نہ سکے ہاں جے ستائیں عورت جے وجود جے کچھی مٹی تخلیقار پہ جے اچھو تنگوڑن سانگو ہے انہ مٹی کے نرم ملائم گداز نہ بنائے ہاں عورت جے صفت انما ہکڑی صفت پالنا ہارواری باہے جے کا نہایت باجہاری رحیم پڑنا ہے چھا کہیں ہو سوچو بھی ہوا ہے تا عورت مرد کے کے لئے نسنواری دور بینے سان گھنوں انہ کے پانجو بھوش جنم کنڈلی بودھائے چلین دیا ہے محمد خان ابڑے جے باٹھ سال جمارکھاں پوئے بھوش جنم کنڈلی جی اج کھان اگ کہیں بہستیے کہ کاب جان نہ ہوئی ماہین جے اجو کے پان مراد نصیب کے ہر صورت میں کھیس جے بی صدا سوہاگنیا سان سلہاری رکھن میں اسلامتی سمجھان تو وائدے وچن جو پکو پانجے ذات میں پک تو شخص رہوا ہے جے کو چوندو آئے انہ تے عمل کرن جی کرن کیسے جے عادت میں شامل آئے رشتن سان نبھائن نڈھن وڈن جی سار سنبھال این اونو رکھن مٹر مائٹن جو مددگار تھی انہ جے اہنج اضاو درد این پیڑا کے پانجو سمجھی تیمیاداری کرن انہ جو شیو این دستو رہوا ہے چوندہ آئین تے جنڈت ماہ جے پیرن ہیٹا ہوندی آئے مجھو عقیدو آئے تو ماہ جے مصحف جڑو مکھڈسی فکت خوشتھن فکت خوشتھن دنیا جے ہر عبادت کھا ہوا اتم این عبدال عبادت آئے انہ شخص پہ جے ماہ جے کا خدمت آئین ماہ جے ضعیفیہ میں انہ جے ہتھ جے چھڑی تھی ماہ جی پر گھور لہی جے کو ماہ متان ساہ نچھاور کہو آئے انہ جو مثال جدید بے رحم بے جان دور میں ملن نہائیتی مشکل آئے او یارن جو یار این دوستان جو دوست رہو آئے کہیں وہ مشکل گھڑی میں جے کھنے کہیں وہ حاجت خوا ہجت کردے ہنے جے کھیسے میں ہتھ ویدو ہندو تو وہ ہتھ خالی کھنے بنا موٹیو ہندو پو بھلے ہن ان ہوند سبب پانجے گھر کے بکھیو این ڈکھیو چھون رکھیو ہو جے ہنے زندگی جے اصلو کے چہرے کے کہیں کرسٹل یا بیل جمی آئینے میں نپر پانجے پگھر جے رتوبت میں ہی پسیو این پرکیو آئے انہ کے خبر آئے تا گوڑھن جو لون چھا تھے دو آئے این علون جیون جی چھا مراد این کےڑوں مل ان دو آئے بکھ جے رنگ کے ہو بال جتنی کا سنجانی دو آئے دھو جے ڈھنڈتے کیڑا لدھڑا دھوپند آئین ایڑے ہر آکار کھا ہوں چنگی ریت واقف کاری رہو آئے تدہی تہو پٹتے عجب پلنگن تے سمنخان ودیک پرسکون ننڈجو لطف مانین دو آئے ایڑا مو پانجے جمارہ میں نہایت گھٹ مانو جی ٹھائن جے کہ پانجے اصلیت ہیں حقیقت کے ہمیشہ پانجے آڈو حاضر رکھے ہٹھائیں وڈائی کے کہب طور طریق اسرن ناہین دیندہ ایڑا اندر جا شاہوکار شخص آئینے میں پانجے اصل چہروں ڈسی نادم نپر صدائیں خادم تھی یہ رہن دائیں وہ ایک عام زندگی گزاری اندر نہایت ایک عام سلونو انسان آئے ایک عام زندگی جو پوتا مل لیکھو چوکھو عام طرح جو ہی تھی ہے تو ایک عام زندگی جو کینواس وسیع ہوں دے انیک آدمی جو انیک تجربن جو نچوڑ رنگ ارنگ وانگے انیک حسن میں رواہ جی حقیقی زندگی جو تصویر بن جے تو دنیا جے کہم عظیم مصور جے برشہ جی خراش ان عام زندگی جے تصویر جو مقابلوں کرے نتی سگے کچھ مانو عام شخصا جو ذاتی کچھ عام شخصا جو ذاتی ملہتیوں زندگیوں عظیم انسان جے بے ملہتے ذاتی زندگیوں کھاں بین گھنوں اتا میں ہوں دیوں آئیں عام شخصا جی زندگیوں میں ایک دل فریب زندگی جو تحرقی ہوں دو آئے اکثر عظیم انسان جی ذاتی زندگی مجرد بے تحرقی ہوں دیا ہے پر انہاں عظیم انسان جو کم جہد کوشش گھنے حدت آئیں حل چل پیدا قدری رہی آئے پر اصان کہیں بریت ایک عام انسان جے پرسکون زندگی مطان عظیم انسان جے زندگی کے ترجیح نہیں نتا سگوں جی ہیں جھرکیوں بھتتے ٹنگل عظیم کہیں بکینواز سے چٹل چٹر پویاں پانجو آکھے رو انہیں ہکڑے مقتصر پر در حقیقت بھکوری پرسکون کائنات جوڑی نیو آئیں جگہ کائنات کم عظیم مصور جے تخلیق کائنات کم بھیرا متے نہ ہوں دیا ہے موہی کا تصویر اٹھائی بھتتے لگائی چھڑی موہی کا تصویر اٹھائی بھتتے لگائے چھڑی ماروز انہا تصویر نہاں نیہارین دوست یہ تصویر مجھ بہترین ہنرائی تو ہوئی ہر لحاظ کھاں ہکا بہترین رچنا کچھ نہیں ہیں کھاں پوئ انہاں تصویر جے پوچھاں ہکاں جھرکی سکل گاہ ککھ جمع کرے ہکاں آکھر اٹھائی انڈا دن آئیں آرو کرن لگی انہاں انڈن میں نڈا نڈا پکی پر پر پھڑا پر پھڑا لگا اے وہ جھرکی انہاں جے چھوپن کے انہاں جاں دانا آئیں کیاں آنے آنے لگی اے موہی لگو تو مجھ بہترین رچنا کھاں جھرکی کئی گھڑوں کئی گھڑوں ودھیک اگیاں آئے ماہک تصویر اٹھائے بھتتے ٹنگے چلی تصویر مجھ بہترین کاری گری آئے کچھ دیہن بید انہاں تصویر جے پچھاں ہکاں جھرکی آکھے رو اٹھائیو انڈا دن آئیں انڈا نڈا نڈا پکی باہر آیا مکہ نو جھرکی ساں ساڑ چن لگو ماہک تصویر اٹھائے بھتتے ٹنگے چلی تصویر مجھ بہترین کھلکتا ہے کچھ دیہن کھاں پو انہاں تصویر جے پچھاں ہکاں جھرکی آکھے رو اٹھائیو انہانی دیہن میں شہر میں تصویر جی چٹا بھٹی تھی ماہ آکھے رکھے پٹے پھٹو کئیو انہاں تصویر کے چٹا بھٹی میں مکلیو سب نی مجھ ساراہ کئی انہاں چٹا بھٹی جے بہترین رچنا مجھ تصویر ہوئی پر انعام کے بے نکاشکے ملیو انہاں دیہن مکھے انہاں جھرکی ڈاڑھی یاد آئی محمد خان ابڑے و دور اندیش پریت آئیں سوچیں در ایک عام پرش حجنہ سانگر مصورن موسیقارن شائرن فنکارن عدیبنی آلمان جو دل سان احترام کرن کے پانجو فرض سمجھن دوائے کہیں ب تاریخی علمی یا عدوی الجا ویسا گھاتی ہے یا گلت بیانی ہے سبب اٹکیب پاندوائے ایڑو اٹکاہو کہیں ب شخص سانگ کہیں پلب کرن میں دیر گھٹ لگائیں دوائے دوران دو بدو یا سامو وارو شخص پوئے کلو ب با اثر پہنچ یا کہیں ب رسائی وارو چھون ہو جے وہ بنا ناگے پانجا ٹھیک یا نا ٹھیک دلیل ضرور رکھن دوائے کہیں ب تمنگر تے کہیں ب تمنگر تے سچ چائی دیان میں وہ رکھ رکھاؤ یا کہیں ب مسئلت پسندی کان کم گھٹ وٹھن دے پانجا گال جو دھنی ضرور تھی بیاندوائے ایڑن اٹکاہو نائے بیسن کریں کریں شخصی طور نقصان ابھی دیناہن نقصان ابھی دیناہن نقصان ابھی دیناہن پر ہی منت چلو پانجا گال تاں کنیم دس بادار تھیلالا تیار نرہن دوائے وہا سندس دی ابو جائی چاہ جے یا اور چاہی این سچاہی کچھ ٹھیک طرح ساں چاہی نہ تو سکتے پر ہی کہیں بریت محمد خان ابڑو زندگی جہنے کٹھن سفر میں ہر بھیرے مجھے اگھارن پیرن ہٹھا ایندڑ ہر کنڈے کن کر کے ہٹائے مجھے پیرن کے رت و رتھن کھا ہر طرح بچائے بچائے ہوئی آئے مجھے جنے جنے پانجے تکلیف میں محمد خان ابڑے کے صد کروائے تو انہوں مجھو صد ورنائے ہمیشہ مجھے وجود جہے وڈھ ہے این چیرت ہے کہ وی جوانگے کپہ جو بڑو ضرور رکھوائے محمد خان ابڑو پانساں تھیل مجھے شخصی زیادتن باوجودھر بھیرے موسان بھلوئی حلوائے وہ مجھو موسن دستگیر این دیالوئی رہوائے ماں کھیس جے انیک احساناں جو بار پنجے کلن تا لائے نہ تو سکا یہ احمد سولنگی احسان کے محمد خان ابڑے صاحب جنجے احسان کے جوائن کے ہوئے احسان جہینے سیشن میں ڈاکٹر حمید سبزوئی صاحب ہے ڈاکٹر حمید سبزوئی کراچیہ جہکڑے بوائیس کالیج پرینسپل ہے احسان سبنی کے خبر ہے پی ایش ڈی جو مقال ہوا ہے سندھیے میں سوانی مطالعہ بارے میں ہے فانی مانوں لافانی انسان خاکم تے مشتب میں لکڑو شاکار ہے نئی طرز جو کتاب ہے حمید تاں کا پچھانے چاہیے دوستا وہ کڑھوں کوالٹیز ہیں وہ کڑھا گناہ ہیں جہے محمد خان جی نے کتاب کے شانائیت آتم کتھا بنائے چھڑے ہوئے بہربانی تمہاں جی حقیقتی آئیت تفصیلی ملکیوں بھائے کچھ شیخ مہتا پڑھنے سپسے ہی آتم کان جی جہ کا وصفہ ہے انہیتے ہی پورو لہے تھو چھکان جو مانوں عمومی طورتے آتم کان جانے لکھانے شروع کرنے آئے ہیں تنہیں اوہے کوشش کرنے آئے ہیں دنیا جان جگالتہ ہوجے پر پنج ذات جو ذکر بنہ ہوجے پنج فیملی جو بنہ ہوجے پنج ماہول جو بنہ ہوجے پنج دوستان جو بنہ ہوجے وہ پنج سیاسی سماجی نظریائی وہ دہینا ہیں پر جہے ماہول میں مانوں پیدا تھے تھو وڑو تھے تھو انہیں جاں مٹر مائٹر دوست ماہول زمانوں انہی سجی کے نظرانداز ہی کتاب اوہ کتابہ جہ میں سب شئے موجود آئے ہیں انہ پنج چوکرد جہ کاب شئے پنج لٹھیا انہوں انہوں لکھیا یا جہ کا گزاریا ہوا انہوں لکھیا انہیں کرے ہنہیں کتاب کے ماہ چون دوستہ ہی مکمل طور تے ایک آتم کانی جہ کا سنفا سا بیان کرنے ہوں انہیں انہیں موجب بھی آئے ہیں انہیں تے ودی کے کہلانے جلائے ماہ چاہیں دوستہ ماہ پہ ہوتاں پنجے مضمون ماہ کچھ شئے مدھے ہیں یا نئے کتاب تے تفصیل سا لکھیا آئے ماضی ہے جو متعلق یہ حقیقت سجا جہاں روشن آئے دنیا جہ سبنی بولن میں آتم کتھا جہ اہمیت عدب جہ سبنی سنفن کا عطم آئے یہ ہوئی سبب آئے جو انہوں کتابوں نے متعلق توڑ وکرو سبنی عدبی سنفن کا ودی کتے تو علم عدب بولی ہے ساں اگر گھڑا مانو انہوں کتابوں نے متعلق داڑی دلچسپی تجسو سے شوق ساں کند آئے چھاکان جو آتا کہیں بھی شخص جی پہنجے ذات جو متعلق آئے جے کو دل جی کشادگی ہے روح جی تازگی ساں کرے تو انہوں میں ہو پہنجے تجزیے متعلق تجربے جا تاکہ کھولے حیاتی جی حسنہ کی ہے لکھن جی کرکتگی کے بیان کرے تو یہ ہو پہنجے زندگی کے لفظن جو لباس پارائے ہے کہ کتاب جی صورت لے تو اساں کے پانے لئی اساں کے پانے سمجھنے سکھنے جا دھنگے سے کارے تو انہیں کرے آتم کا تھا جی ایک منفرد وصف ویلڈیورانٹ بیان کری آئے بغیر کے شک جی آتم کا آنی دراصل شوق ارینی جی ایک شکل آئے انہوں اگرن اکرن کے نرمی ساں شاستگی رہ انداز میں یہاں چاہی سکجے تو زمانے جی تجربن حادثن سبب سکھل سبکن نتیجن سخاوہ ساں موٹا ایڈین ب آتم کا تھا جی و سبتی سگے تھی توڑے جو حرمانو خود کہانی آئے انہوٹر چون لکھنے لائے کئی کہانیوں قصہ آئیں افسان آئیں ہوں بھکڑوں کتاب لکھی سگے تو جے کہ آتم کا تھا چاہوں تھا پر یوں ورلے کے جی بھاگ میں ایدو آئے تکو مستقل محزاج سوئے فرشت نمہ گر پہنجو عمال نامو تحریر کرے سوا صدی جے طویل عرصے دوران سندھی بولیے میں لکھے آتم کا آئیں افسان جے انہیں چیل گال کے دلیل ثابت کرن لائے کافی آئیں تک کروڑن جے آدم میں وڈو چھت بسو آتم کا آئیں پلے پہوائیں گال جی تمیت انہی کرے بدیت ہم جو مجھے اتھمیں سندھ جے سینئر قومی کارکن محترم دوست محمد خانہ بڑے جے آتم کا آئیں ونجن سور سندھا کہہ جو مسعود محمد خانہ بڑے جو تعرف کریں سجے کے آئینوں دیکھیں برابر آئیں انہوں جو شمار ستر جدا کے واری قوم پر شاگر سیاست میں تھے تو جن جھر جنگ ونی سندھ جی آج پہ خوش آلی این خوشی ہے جی تسبیح سورے قومی جاگرتہ شعور فیلان واری توڑے حبل وطنی جے جذبے کے تحریک سوچ جے روپ میں دیان میں غیر مولی کردار ادا کے ہو اج جے کا سندھ اج جے کا سندھ جے شہرن سبرین جے دل میں درج جاگے پہو یا جاگ او جاگہ کرے ہنے جی پی ڈی ایساں تا ہی پہنچا ہی آئے جو سندھ سا محبت ایک مقدس اکی دو اے ایمان بڑھ جی پہو آئے سندھ آتم کارانی جے کتاب کھیمہ انہی کرے دلچسپیت تجسس سیں بے سبری سا پڑی پورو کہو جو انہی کتابیں سچائی جی سومب ہوئی واقین حادثن جدوجہد قربانی جا بے مثال کساب ہوا انہی ساں گڑھو گر جورتیں بہدری جیو کہ یہ کہانی بھوئی ای آئی کتاب جی خوبی حسن آئے تو انہوں میں اتری روانی تجسس سیں سچائی ہو جی جو جنے کو پڑھن در انہوں کے پڑھن میں تو انہوں کے عدب میں چھلی نہ سکے کتابیں کہ داستان گوانگور انہ کے لفظن واقین کان جی نوریہ ساں ایڈی ریت قابو کرے رکھے جو انہ کے توڑتائیں رسائن کا سوائے کتاب ماہت کڑی نہ سکے ایہ خوبی خوبصورتی ونجر سور صندہ کیوں میں اتن درجے جی موجود آئے ذہن میں ران کھپے دیا خوبی ہر آتم کتا لکھن وارے حصے میں کو نہیں دیا ہے چھو تو کتنی آتم کتا ہوں آئیں واہ وارے شخصی روگ کھانکتے نکلی نہ سکا دیوائیں ایہ سچائی جی صدایت زیور کھان آجیوں ایہ زندگی جی تڑپیں تجسس کھان کوئے نور ایہ پنج تانجے پیٹے میں کچھوں ہیں تڑ تکڑ میں تاریر تھیل ہوں دیوائیں انہی کرے انہوں نے کہا گرہن جی دھیر مجھ کو لکھ کو دورا پوک علونو گوڑو کے بار جیڑی مرک کے جوانی جی ٹک ہے سا جو سگو سوری نڑ سورے سلن جیڑی کا خوشی نہ ہو دیا ہے اے یا اے کہیں خوشی امید ہیں جذبے کھان دور ہیں ترتیب توڑے تنظیم کھان بنا اوپری ہوں دیوائیں انہی کرے منجتا جو میراج اے قبول ہے جو اے قبول ہے جو قرب حاصل کرے نسا گنجو ہے منجن سور سندہ کے ہو جیڑی بے مثال اے کارا اے تیاتم کھتا سرجن لائے سچائی جرد سانگڑو گر بین گھنگالن جی ضرورت ہوں دی آئے اساں تفصیل میں منجن کھان کناروں کندی آتم کھتا جی بن اہم اے لازمی نکتا جی وضاعت کندہ سی انہی کا سوٹی تیاتم کھتا جی کتھا کندہ سی اے ماں چھلن تو چاہیاں وقت یہ کرے انہیں کرے تھوڑو ماں آگتے جو کاسو تو چاہاں قومی تحریک ہے پہنجو پیروشک سنیندر محمد کھانا بڑو پہنجو بارہ تنوارے خواب جی بٹائی جیک امر کردار سسوی جیان ٹھوٹن بر ریڈن دے سینے بر سرندے گورڈن بر گسکن دے سابیاں مانے سندھی اینورسٹی میں داخل آوٹے تو اتے بھرپور سیاسی سماجی زندگی گزارے تو پہنجو کردار گفتار جدو جیسان ایک باوکار وقت گھارے تو چیند ناکن کھا پوئے پہنجو آتم کان لکھن دے بیر ساگی حیاتی چوڑے تو یادن کے لفظن جو لباس پارائیں دے پکہ سان پنجو ماضی کے ساریں دے سندھ چپن تے فخریں خوشی جا جذبائی تھی سگن تا روانی پر روانی پر سادے پورا سر دلپذیر نصر میں سرجل آتم کتھا میں کتھے پدم سلطان بوہ جو پاچھو پہل نہ آئے بلکہ وہ پان حافظ شیرازی مانگے قبولدار تھی تھی سٹھے ستر وارے ڈاکے جی سندھ جی مجموعی غربہ جی پس منظر میں پنجو خاندان ان جی غربہ جو آوال ہو رہے تو وہ ساں کے بدائے تو تہن 1956 میں گوٹ بلن جی ایک غریب گھرانے میں اک کھولی جیتے انجا تائی بار جی جمن جی تاریخ بن لکھی ویں دیا ہے بلکہ ایڈی ریت جی گارشا مارکے جی کردار وانگے جی کے پی برف دے کھان لائے پانسا گھن بٹی بھی ہو او ماکون دو گوٹ جیتے انجا کترنی شہن جا نالاب نرکیا بیا ہوا انہن دا اشاروں کند ضروری ہوں دو دنیا ازل کھان یہی آئے کتھے جمن جی تاریخ نلکی ویں دیا ہے کتھے انجا شہن جا نالاب تخیول میں ناچی سگند آئین پر برف کے پیروں بے روڈسن چون کو مارکیز جی کردار کھان پوچھے برف ساں ویڈ کرن دل وندران کو محمد خان کھان کھان بودے انہما انداز ہوتیے تو دنیا کتری مختصر آئے بارال محمود درویشان تے اختلاف کرے سکجے تو تو وہاں رکا سا جی چیل جی تری مختصر نہ آئے صندوق والد صاحب غریب پر خوددار عاشق مزاج محبتی خوبصورت انسان ہو پانجی مرضی ہے پانجی شرطن تے حیاتی گاری شخص شعوری طور وڈے رن پی رن گادی درن کھان دوری اختیار کھئی جنجی جنجی کیس تمام گری قیمت ادا کھانی پھئی ہن دور دور دیشی وارو کردار ادا کھا دے پانجی گوٹ بلن چھلن جو فیصل ہو کہو ہیں اچھی سیون شہر میں اب آتی ہو تجیہ ہو ایون جو خاندان ایک سکھی ہے سولی حیاتی گارے سگے گوٹ بلن کھان لڈے شہر ویڈ شاید ان جو غیر معمولی فیصل ہو جو محمد خان کے دنیا کا روشناس کرائے ہو شہری زندگی جو دکھیائیں نعمت ان کا آگاہ کرے ہو شخصیت کے نئیوں دنیاوں درافت کرن پانجی ہستیے کے اجان فتح ناراغب کرن میں اہم کردار دا کرے ہو این ہوا ساں کہ پوری سچائی دل جمعی ساں پانجی جدوجید خاندانی ماول دوستان جو دنیا کا آگاہ کرے تو جو کو سب کچھ دلچسپ آئے سبق آموز پڑھو اسی سربستوں ہیں سجوہوال پانجی لائے پڑھندان کے آزاد کندی ویچو واری تھا کریوں تو محمد خانہ بڑھو جی زندگی جی ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہوئی جنہیں ان اتفاق کی طور دوستان سنا کر جی اس انڈورسٹی میں سائن جیم سائن جی سالگر اڈیٹی یہ بہتر جو زمان ہو جتا ہوں زین میں سمیں سوال خواب کھڑی بس میں حیدر آباد روان ہوتی ہو یا گھڑی زینی روانی طور ان اللہ حل چل تبدیلی آندھ مانجی ہوئی زین میں رکھن کھپیت ہے تبدیل اوہ تھی دو آئے جو کو سوچے تو یا سوچی در زین جو مالک ہوں دو آئے جہیں جی اندر میں کچھ کرن یا کرے دیکھن جو جذبو یا امنگ ہوں دی آئے اے وہ حیاتی ہے جی کافلے میں نماز سبق سکھن پان کے تبدیل کرن اے پہ جی وجود جی سابتی اللہ جود کندو آئے سبق ہوادی گالت حیاتی کے سجائے ہو اے سوڑوں بڑھائیں اے انہوں کے نئے اندازہ جیئن جو انہوں میں جنون ہوں دو آئے اے محمد خان انہیں جلسے کان پوئے پان کے تبدیل کرے ایک نئے انسان جی روپ میں آسان جی ساموچے تو جو کو تعلیمی بالگاہ میں پڑے تو سنیرسٹری میں داخل آوٹھے تو جساب جو سنستہ جو اگوانتی ابرے تو اڈی ریت پیرے مغان جی نظر سان انہوں نے جو زندگی دان زاویوں اے نظریوں اے تبدیل تھی انہیں تو گھنہ نہیں باعمل بازمیر انسان جی زندگی میں ایڑا موڑ آیا ہیں جی میں گاندی نیرو اے شاید بھٹو بچی انہیں تو ماں اگتے آخری انہوں میں تو وجہ چاہیا سندھ میں جی جی بسم اللہ حجی جی سندھ میں شاگر سیاست جین جی ایک دلچسپے کارائیتی تاریخ آئے جی میں بھلے کچھ مایوسی ہوئے پریشانی بھائیں پر تھلے لے کیا اتصا اے سگ گئے جاکھوڑ جی علامت آئے انہیں جی ایک مکمل سربستی تاریخ ضرور لکھن کھپے سندھ جی قومی شعور کے پروان چیڑے آئے میں سندھاری کامیٹی سندھ متحدہ ماز وانگور جساب پنج حصے پتی جو کردار نہایت حمت دلیری سادہ کہوائے انہیں جدو جے دے تنظیمی صورتال جا کچھ پاس آواں کہ انہیں آتم کتھا میں پران لائے ضرور ملندہ تکیئے انہیں دور جی شاگر سیاست اتصا جو کارن بنجی سندھ اندر نوائے انسان تخلیق کردی ہوئی انہیں جی اپی جدو جے جی اپی جی جدو جرسان گرد علم عمل ہیں شعور جا چومکی ڈیا روشن کردی ہوئی انہیں شاگر سیاست ماہیں ابر لے محمد خان جو باہے جے جی آتم کتھا میں اسان جی اتصاین توڑے ماضی جو چھیدکن جا گھنائی انہیں موجود ہیں بیٹائی جی سونمرنی سٹ کھنہ کیوں کھلیار تا ونجن سور سندھا قیومہ کتاب جی خوبصورت نالے جی چونٹ کندر یہ آتم کتھا بیک باعمل اے نئے انسان جی آتم کتھا ہے جی میں جدو جید جرت عبادری جا کھوڑ سارا داستان موجود ہیں پر ان میں ذرو برابر مایوسی لکھ توڑے لورا پہ جو پاچھو پہل نہ آئے توڑے جو زندگی ہے انہیں کی خوشیوں ہیں خوشالیوں آچیں دے زمانے جیسا آپ کا سو بیرہ ودی ایک قیمت وصول کئی آئے پر پو بھو گورکی امانگور اینے نتو چویتا ہوں زندگی جو پٹ تہوس پر ویگو اے نئی وری ایڈورڈ سعید امانگور لکھارو تی دور آئیت شاید انہیں جو ایو سبب آئے تھے انہیں بھرپور کامیاب مترک حیاتی چوڑی امانی آئے زمانوں کامیابی جیلے کیڑی تشریعے تاویل کرے پر ماں صدا آیا صدا ملوک امریکی لے کے ایک امیرسن جے ہنن سٹن سا سامت آیاں تا وڈا ٹریکڈین زین انسان مجھ پہ جو مقام ٹھائیں بارن میں محبت پیدا کریں کورن دوستن جی بے وفائی کا بچن سوہ کے سارائیں اے مانن میں موجود بہترین خوبین کے گولے لان دنیا کے پیرے کا بہتر صورت میں چھڑن اے پوئے ہو ایک صحت منبار جی شکل موجے باغ جو نو سونو پاسو ہو جے یا سماجی صورت علمے کے مصبت تبدیلی جی شکل ہو جے اے یا جان ہو جے تا اما جی ہونسان ہک انسان جی حیاتی میں آسانی پیدا تھی وائن یہ آئی تکامیابی آئے اما شاید موسان سمت تو تکامیابی جو نسادی پر سونی وصف کان آبادی کامیابی جا داکا پار کئے آئین تدہی تصدی بولی جو جھولیے میں ایک شانائی تی آتم کتھا رہن میں کامیاب بیوائے بہر بانی سادگی اے سچائی یہ بہر اڑا گونہ ہیں جن محمد خان ابڑے جہن آتم کتھا جہ جو نالو ہے ونین سور صداق ہے انہ کے اکڑی شانائی تی آتم کتھا بنایا چھڑے ہوئے اصان جے محمد خان جیلے اسی جیہن سب جانو تھا کھان پہنی چار چراغ گھر میں اگئی روشن ہوا پنجوں چراغ بارن جیلے محمد خان امڑ جیہن جیہن جمعہ آئے وہ پان پنجوں ہوا ہے انہ چراغ ماں جے کے دیا بریاں ہیں وہ کچھ ہن طرح سائیں جو ما شاہ اللہ وہ پیارا مچھا ہوا تو وڈی بھا جائی نڈی بھا جائی پر پو نکھا پوئے پوٹا دھوٹا یہ ما شاہ اللہ پورو پریوار ہے اصان جو جے کو ایک پنجیں چراغ ماں پنجیں ڈی اے ماں جے کا نئی جھر مرتی ہے وہ دھوٹا نئی پوٹا جی صورت میں ہے این اللہ سائین پریوار رکھے خوشحال لکھے صدا روشن رکھے آؤں ہنہ وقت حلدوس پہنجے انہ دوست دا جے کو سانجے اجو کے انہ مہورتی تقریب جو آخری گالہانوار ہوا ہے جے کو سانجے جدید سندھی شاعری میں پہنجے نالے سان پہنجے حوالے سان انتہائی ودی سنجانہ پر رکھے تو رکھے المورائی قدرت ہے حالت انہوں نے کے ہندہیں سندھی جی وچہ میں ہکڑے پل وارے کلمکار جی حصیت پر دیارے چھڑیا ہے آئی جی اے سانگے محمد خان بودائیو تو ہونے جی انسپریشن احمد سولنگی رکھے المورائی جنہوں نے کے اتصالی نی اے اوپانا کے کھولیں دو بیو کھولیں دو بیو نیٹھیک کتاب سانکے ملیو رکھے تاہاں جی انہیں کتابتے گہری نظر ہے کتابتے جکا مجھے نظر ہے سچ پچ صفہ سادری تاہی غیر روایتی مجھے آلو موجز ہو آئے جیتے ماں روایتی گا لائندسی آئے اسی ذاتی طورہ ملن خانہ کے سنانوں منی صدیہ جو اکڑو چوتھیں حصے کھاوٹی وہ شخصی طورہ جہن کتابہ میں آئے ایلن حالتن میں آئے جو ایلن حالتن میں آئے انہیں سجے جو مختصر سجوہن میں آئے لچمال کمال جیوالی سامان امد اگری سچی کال کیتا آتم کثا میں مد خان پوئے کول کالا یا انہیں ودھا مجھے کال میں یہ باہر شاید ہے دنیا میں آتم کثا میں کول آسانی ساں کالا سکتے ہو پر تکھلیق ہمین ہے ایلن حالتی مو انہیں کارے چھے ہوتا ہی ایلو اکلو موجد ہوتے ہوا جو کتابت آئے 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 احمد یا ماں محمد خان ساں ویجو رہے ہیں دوستی تعلق پرہ یہ سب جہاں سٹھائی آئے وہاں محمد خان جی اندرہ میں موجود ہوئی جو کتاب جے بن اکھرن آتم آئیں کتابیں ظاہر تھی آئے احمد یا آتم والا کتاب ہے نہیں یا کتاب والا کتاب ہے نہیں محمد خان جی دلچسپی سیاست ساں اتبسان انہیں جو موہ دوستن میں وہ انہیں کتاب لکھل جو سبب بنیوں پہتی جائے تھے پر محمد خان جی نے کتاب جے کو لکھے ہو آئے انہیں میں جہاں دل سچائی ہے جہاں بہادری ساں انہیں ذکر کہو آئے ماں سمجھا تو آسان جی عدیب ان چھاکار دا عدیب ہے پر آتم کتابوں کے بے فکشنائز کا ناہین افثانوں بنائیں ناہین یہی کتاب انہیں سمورے افثانیں یا فکشن رکھا نہایت آج جو روک کتاب آئے جی کو علامہ آئے کتاب ہے جی ان چونتے نہایت پورو لہے تھے تو ہر شخص کے کہیں دی کتھا جے کہا ہے وہاں آتم کتھا ہے جی ہاں رکھو کتھا باہر آئے شخص اندر کو جاہے انہیں وہ اندر وارو شخص بے نمے جی ہیں جوتی ہیں بغیر کہیں افثانیں بغیر کہیں فکشن جے چٹو پٹو جی ہیں اسا ہونکے سنداتوں یہی کتاب میں موجود آئے یہ شخص بنیا کنن کتاب محمد خان ہے جو محمد خان پان ہے ماں بھائیں تو تاہی ہونک جی تصویر اب آئے تصویر میں ہی فوٹو نا ہے اندر جی تصویر جی کھا ہونے پانچے سدی جمار میں جی کھا جوڑی یا پانچے مختلف رنگن ساں پر انہوں نے سب نی رنگن تے مکہرت تے لگے تھی تہی کتاب سب نی رنگن تے جی کو پرخلوس جنبارو سچے ہو جنبارو علے ہو جنبارو بہادر جنبارو جی کو رنگا ہے وہ سدی کتابتے حاوی تی بیٹھوا جی کھا ہونکے شخصی وہی جوڑی بھی آنے ہونے یہ شخصی جے لوگا ہے کھا ہی کھا ہی کھا بھائیں ماں بھائیں تو صفا چٹہی ساں چگہ گھن دو تو یا محمد خانہ مجھو دوستا یا مجھو دوشمنہ ہم یہ چٹو شخصی جنبا بھائیں تو اسے چھوڑ بھائیں محمد خانہ کی چاکانتے ہونے ٹھانتے دی جو والویسو اسے کتاب میں وہاں جا سٹھایا وہاں جا چاہو دوری آجے گا انہیں بے با کیا وہ کتاب میں ظاہر تھی پہ یعنی کو معنی نچاؤں دو تو کہیں شخصا جے کولا فیلے میں فرقا جے کہ اسی عدیب جے کہ اٹھائیں دائیں گڑی نائیں اہلے کہیں پہ انہیں خان مسنوی دکھان آجو ہی کتاب جے میں پیرینچے آتم باہے جان مامان خان جو اندر باہے ہنہا وہ اندر نہایت سچا یہ ساں بغیر کہیں ٹھاٹھو جے او بولی جے کاؤ گالائت ہو جے کا محسود کرتے ہیں جہاں جہاں پڑھی من جے عام مسلم پلو نے میں بکا کہیں کس من جو کو ودا یا کو تین دواتا کنے 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 کچھ جو نچی سکت بوا تو وہ بولیا جی آر وٹھ بیا لفظاً کے استعمال کبوا پر اپی کتاب لفظاً جے استعمال کھاں بین ہے جوا شاکان محمد خانوں نے چونہ جے لائے ایتروں گھنوں کا جو امیندہ کلیتی تھی کتاب جو جہاں چاہو مدر صحابت نے میں اس کا انہیں گنجائش رکھیا محمد خانوں نے یہ کتاب محمد خانوں نے جو اندر ایتروں باقی جگہ بچے تو وہ امیندہ کاریوں نے تو پنجیبی کتاب ہمیں لیندہ ہو پر ہے نکتاب میں جو کنے لیندہ ہو پر ہے نکتاب میں جو کنے لیندہ ہو وہ ما بایان تو جکو پڑھن دو انہ خان بسری سگے یہ داروں مشکلہ ہے نکتاب میں جو شخص با ہے دوست با ہے پی با ہے محمد خانوں نے کتاب میں جو جہاں جو شاکل سیاست جو دور ہو وہ سجے جو سجو بھلی نہ ہو جائیں پر ہم نے پانچے سے کھاں بدھی کا دور ہے نکتاب میں جو کٹ میں کٹ میں کٹ میں کٹ کشمو آئے چاہو پیتر دوست آسوالا دیا ساہی مدر صحابہ انہوں نے کھے پنجیو جادگیری لکن کھپن جہاکان تا ہوتا لکھن وارا منہوں باین محمد خان نے نہیں لکھونو وارا منہوں وہ کتاب لکھی آسان کے ساتھی پچμαι شکا کروڑے اداس یو شلمتا ہوا وہ ایک love تلکو انہوں نےی چندتا از فی cevج ر with من صرف انہوں نے آستять ساہ наши قسم فیصل اہین لاحظ ہوجانا انہوں نے کتاب میں نهایت بلے Lokانوں نے پیش کریا محمد خانوں نے vendas 스�vändّ Böyle میں ہمارے میں بھی دوست ہیں ہمارے میں دوستان جو مانے پانچے کتاب جو محل فتح سندھی ادب میں ایک کتاب جو کنالو شاگر دشاست میں بودھو بھی ہوں پانچے دورہ میں چاکاندہ گھانوک دشاست کانک کٹل رہے ہیں انہوں نے دوستان جو زیندہ مسار جی بھی ہوں دو پر ہی کتاب جو پانچے انہوں نے یادگیرن کی کتاب ملکی ہوئے تو مانے دو سمجھا دو محمد خان جو نا لو یہ بسری سکان دو رکھل وری مہربانی تاہاں اہم نبتان تے گفتگو کی تاہاں انہوں نے کتاب اگ میں محمد خان بڑو صرف اکڑے سیاسی کار کو نایاں اکڑے سماج صدھار جیسیت میں جو کراچی جو سندھی آباد دن میں سندھی مانوں کے آباد کرنے جیسے اس لئے میں وری و خدمت ہوئے ہیں انہوں نے جو خود ہیں میں کوئی چپٹر ڈینل ہے انہوں نے جو کردار ہے وہ انہوں نے جو اندر کھول ہے میں رکھے ہوئے ہیں تمام سچائی ساں انہوں نے ساں کے سب کچھ بدایا ہوئے ہیں تو انہوں نے کہ چھا پسند ہے چھا نا پسند ہے جو کہ محمد خان جو کوئی سیشن رہے ہو جو میں انتہائی اہم سندھی بولی ہے جو لیکھاکن دانشورن مدد علی سندھی صاحب ہے ڈاکٹر آسف والا دی ہے ڈاکٹر حمیظ صاحب زوئی ہے احمد سولنگی ہے رکھے المورا یہ تہاں دیجئے کو گالا ہے ہو تو اوہاں چپچا اپنے کی بدھنہ رہا ہے مجھے دل چاہتی تھے تہاں انہوں نے کمنٹس کرنا رہا ہے انہیں تو تہاں انہوں نے ان کے بدھن دے چھا محسوس کے ہو مجھے دا چپچنی ہے کہ مسجد کار ترن پاٹ یک کاظ کیجی دیا ہو سٹا مجر child جے ٹھے گیا نمجھے ہیں یا جے ٹھے گیا نمجھے ہیں جے ٹھے گیا ہر جہا ними قربائے ہیں، باکٹر چار ہوا چاہتی، باکٹر ما بی marriages چاہتر جو موسا قوس ب変یقہ سندھی Enc subsارے کے نکتے ہیں مکیوں تو تجب تو اب讀 رد نکتے ہیں ہم میرد سنیا بذتح پس بتارے ہیں ان کی مدد علی اہ использ اے مدد ف ermik Méz intestine یہ اگرcie ٹھے رہے ہیں، مجھے جاہما پاس اکنیک پاس رہے ہیں ج Jurma عزدی تحوی ثلاغ کے این shock that اگر میں نے اہا کی رویتا ہے میں یہ ایسا فارگ جانمہا جائے ہیں مٹfried رأ compartil Hubble اے یہ موٹряд lassu ہے آمد انتیائی مجھے شخصے تے ماسا نیادو ودی چڑی کا لائے واہے انسان ہے ہاں انسان ہے ہاں انسان ہے ہاں کھتا ہاں خطا ہوئے گلٹیوب چنچوں پر ہکلی مکے پکایا تھا بے معنی کول کون کتو ہے ہاں کول مسئلہ تلن کچھنے کتے کہ جے گھر بچارلا کہ جے زندگی بچارلا کہ جے عزت بچارلا چا دو اندھس باگی پانچیز بچارلا یا پانچیز ڈال بچارلا کول کول جدو ہے اچھو دل مہمد محمد صاحب وہیاں انہیں کتاب تے محاغ لکھو ہے کافی شیعوں ڈسگس بچیوں اندارو پرمالو کے پنجو مسجد ہو جو تین جن او نگا سواب باقی جیکیب دوستین کتاب تے آسو بلد صاحب حمید سبزوئی نو جارچوہ آمیر مغیری انب کے زمانے میں مجھے کتاب کے دٹھو پے رکھر صاحب سائی حمید جو کوئی سیلر صاحب جائی تجی آمید سیلر صاری حمید آمید سب گھڑا مہربانی آسی پہنچے کلوزنگ سیشن ڈاہ ونیوں تھا محمد خان عبدو صاحب ہو تمام تر سنجا مدد علی سندھی صاحب ڈاکٹر آسف بارادی ڈاکٹر حمید سبزوئی احمد سولنگی رکھیل مورائی خود ہون پہنچے کتاب پس منظر میں جتنی گفت گو کئی آؤں سمجھاتو تھا سندھی بولی ہے انتہائی خوبصورت کچھ بھی سیشن تھے وہ تھے کتاب حوالی ساں پہ جانی ہے ویندے ویندے چوندست جی ہیں اساں جے رکھیل مورائی چاہتا ہو اگ میں سیاسی کار کن ہوئے پر ہانے اسی فخر ساں چاہیے سگونتا آتا ہو اساں جو کلم ساتھی ہے اساں جے کلم قبیلے ماں اساں جو گڑ اساں جو ہم ساتھی ہم اثر ہے محمد خان ابڑو جے کو جے نفقت پہ جے ماں جی تھنجر کے مانہ شان دنو ہے پرہ سندھ دھرتی ہے جے ہکڑے سب کتے جی حیثیت میں پہ جی خدمت سارا انجام دنی ہے ہی پروگرام ہی مہورت جے کا اساں ہے نا کتاب ونین سورہ سندھا کہو سندھی عدبی سنگت مرکز جے پلیٹ فارم تا کہیں اساں جو میزبان اساں جو احمد سولنگی صاحب اساں جے احمد سیل رو آؤں آؤں کا موکلائیں دوسر شیخ حیات صاحب جہن لفزن ساں تبیہار اب ملند آسین کے دور ستارے تے تیہار اب ملند آسین صدائیں گت